یہ میراج کی راہ تبھی آئی نہیں تھی ووٹس ایپ پر میسیجز آنے شروع ہو گئے تھے کیا بول کر دو قسم کے میسیجز ہمیشہ اٹھتے ہیں ایک وہ کہ عاشقوں کی طرف سے آتے ہیں مبارک بادیوں کے سلسلے شب میراج آنے والی ہے بہت سے لوگ بہت پوش ہوتے ہیں کہ اب شب میراج کا موقع ہمیں ملنے والا ہے سرکار پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفلے چاہدے گی عاشقوں کو کیا ہوتا ہے عاشق جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا دل بس ایک ہی چیز چاہتا ہے مال والوں کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اور مال مل جائے اور دنیا والوں کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اور دنیا مل جائے عاشقوں کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی دیوانہ محبوب کی محفل سجا دے اور عاشق جا کر اس محفل میں بیٹھ جایا کرے تو حضرت اکرام ابھی عاشق جو ہیں وہ ان کی الگ تمنہ ہے کہ مسجدیں کھلیں گی پھر جلسیں سجیں گے پھر محفلیں سجیں گی پھر سرکار پاک علیہ السلام کی شانے بیان ہوگی عاشقوں کا تو اس موقع کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ان کے آقا کا ذکر چھیڑے کوئی مدینہ کا ذکر چھیڑے کوئی میراج کے دلہے کا ذکر چھیڑے اور براتی خوش ہوتے جلے جائیں حضر اکرام یہ عاشقوں کا اپنا موڈ ہوتا ہے مگر دوسری طرف کچھ میسیج جس چل پڑتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور جو میسیج مجھے کئی بار الگ الگ ذریعوں سے پہنچا ہوئی تھا کہ شب میراج کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے چونکہ یہ رسول پاک علیہ السلام نے کوئی تاریخ کا تائین نہیں فرمایا ہے میراج ستائیز رجب کو بھی ہو سکتی ہے کسی بھی سال بھی ہو سکتی ہے اس کی تاریخ حدیث کی روایتوں میں پکی نہیں معلوم ہوئی ہے جب تاریخ پکی معلوم نہیں ہے تو پھر ہم ہر سال قابندی کے ساتھ شب میراج کیوں منائے تاریخی معلوم نہیں ہے رجب میں بھی ہو سکتی ہے شاوان میں بھی ہو سکتی ہے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی سال ہو سکتی ہے ہم کیوں اعتمام کریں جب تاریخی تائین نہ ہو تاریخی پتا نہ ہو میرے دوستوں میں ان سے ارض یہ کرو گا کہ آپ حضرات کتاب والے ہیں میرے دوستوں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کتاب والے ایک نگاہ والے حضرین اکرام کتاب والوں کے پاس ہو سکتا ہے شب میراج کی تاریخ متعین نہ ہو مگر ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پاس صرف کتاب والے پیدا نہیں ہوئے ہیں ہمارے پاس لگاہ والے بھی پیدا ہوئے ہیں حضرین اکرام اہل سنت و جماعت اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں ان کو کتاب پڑھ کے رات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ رات کو دیکھتے ہیں تو برسنے والے انوار کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ستائیسویں راتھی کو شب میں رات پائی جاتی ہے حضرین اکرام ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس میں غوث العظم دستگیر پیدا ہوئے ہیں حضور پیرانے پیر نے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا مِنْهَا شُحُورٌ اَوْ دُحُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا عَتَالِي حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کوئی مہینہ کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جانے سے پہلے میری قدمت میں حاضری نہ دے دیتا ہو حضرین اکرام مہینہ حضور پیرانے پیر کی قدمت میں حاضر ہوتے تھے رجب آتا تھا شابان آتا تھا رمضان آتا تھا حضور پیرانے پیر پوچھ لیتے تھے کہ اے رجب بتا کہ شبِ مِراج کس میں پائی جاتی ہے رجب برس کرتا تھا اے غوث عظم دستگیر شبِ مِراج حضور کی مِراج واری رات کسی اور محینے میں نہیں پائی جاتی رجب کے محینے میں پائی جاتی ہے حاضر اکرام جب غوثِ آزم دستگیر نے کہہ دیا میں نہیں مانتا آپ کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے مگر ہم تو مانتے ہیں حضور پیرانے پیر کو ہم تو مانتے ہیں قاجہِ خاجگان ہندل ولی کو آج آٹھ سو سال سے غریب نواز کے آستانے میں اجمیر میں شبِ میراف کا اعتمام ستائیس بھی رات ہی کو ہوا کر رہا ہے حاضر اکرام کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پاکستان میں ملتان سے لے کر کراچی تک اب آپ بلیں گے یہ دو ملکوں بنگلہ دیش میں بھی نیپال میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر آگے جائیں افغانستان میں بھی اور اگر آپ آگے جانا چاہیں عراق میں بھی اور اگر آپ آگے جانا چاہیں عرب شریف میں بھی آپ بولیں گے وہاں تو کچھ نہیں ہوتا اوفیشیلی وہاں کچھ نہیں ہوتا مگر مجلسیں سچتی ہیں محفلیں سچتی ہیں جب میراج کی رات آتی ہے عاشق خاموش نہیں بیٹھ سکتے میراج کی یاد آتی ہے تو اپنے آقا کی یاد کو اپنے ساتھ لے کر آیا کرتی ہے حاضر اکرام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آنر آقا کو ملے اور امتی لائٹ لے لیں نہیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا تھا میراج کو کیا سرکار گئے تو ہمیں کیا یہ بات آپ بول سکتے ہیں ہمیں کیا بھائی محبت کیجئے جب بچہ ایڈمیشن لیتا ہے اسکول میں باپ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے میرے بچہ آج پڑھنے کے لائق ہو گیا ہے باپ کو کشی ہوتی ہے پڑوسی کو تو کشی نہیں ہوتی پورے شہر میں تو کشیوں کا احتمام نہیں ہوتا جس کا تعلق ہوتا ہے وہ کش ہوتا ہے میراج کی رات جو آنر ہوا سرکار پاک علیہ السلام پر اس کی کشی کون کرتا ہے وہ کرتا ہے جس کا سرکار سے تعلق ہو جایا کرتا ہے یہ ساری کی ساری کشیاں تعلق پر منحصر ہیں تعلق ہوگا کشی ہوگی تعلق نہیں ہوگا کشی میں نہیں ہوگی آج آپ دیکھیں کہ ہتنے چہرے کھلے ہوئے ہیں کیوں؟ ان کا تعلق ہے یہ بہت خوش ہے کہ ہمارے آقا وہ ہیں اور ناز ہونا بھی چاہیے غلام کو اگر آقا پر ناز نہ ہو تو آپ مجھے بتلائیں دنیا میں کس پر بندہ ناز کرے اس مال پر بندہ ناز کرے جو فنا ہو جانے والا ہے اس حسن پر بندہ ناز کرے جو دھل جانے والا ہے اس جوانی پر بندہ ناز کرے جو کمزوری میں تبدیل ہو جانے والا ہے ان کپڑوں پر بندہ ناز کرے جو بوسیدہ ہو جانے والے ہیں ان گھروں پر بندہ ناز کرے جو کھنڈیروں میں تبدیل ہو جانے والے ہیں فاضن اکرام مسلمانوں کا ناز نہ کبھی ان پر چیزوں پر تھا نہ مسلمانوں کو ان چیزوں پر ناز ہو سکتا ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے ہامان قارون فیرون کہاں گئے کہاں گئے ان کی بادشاہتیں کہاں گئے ان کے قلے کہاں گئے ان کی مارتیں کہاں گئے ان کے تخت کہاں گئے ان کے تاتھ کہاں گئے کہاں گیا ان کا دب دبا سب کچھ ختم ہو گیا ملیہ میٹ ہو گیا نہ ان کا نام باقی ہے نہ نشان باقی ہے مسلمانوں کو کبھی مال پر ناز نہیں ہوا کرتا آخا کے غلاموں کو آخا کی نزبتوں پر ناز ہوا کرتا ہے آجل کرام اور عزیز دوستو ہم ناز کرتے ہیں ہمیں ناز ہے کہ ہم اس آخا کے امتی ہیں جن کی شانیں ایسی ہیں اب آپ میں کیا بولوں ان کی شان زبان میں کوئی طاقت نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں رشاہت فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں رشاہت فرمایا اے لوگ وہ پوری دنیا کے سارے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی میں اینک میں تبدیل کر دیا جائے اس کے بعد بھی اللہ کے کلمات لکھے جائیں پھر بھی اللہ کے کلمات ادا نہیں ہو سکتا وہ کلمات کیا ہیں حضرت خاضی عیاض رحمت اللہ علیہ رشاہت فرماتے ہیں اے نات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رشاہت فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے سارے قلب سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اس کے بعد کوئی بندہ حضور کی نات لکھنے کے لیے بیٹھے یہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے اور سارے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا مصطفیٰ کی نات خانی ختم نہیں ہوگی میرے دوستو یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کی شان اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو خوش نصیب وہ ہیں جن کو سرکار نے بٹھایا خوش نصیب وہ ہیں جن کی زبانوں پر سرکار کا نام آیا خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے میراج کی محفل سجائی خوش نصیب وہ ہیں جو سرکار کی محفل میں آئے آنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے جس کا آنا اس کا ہوتا ہے جس پر مدینے والے آقا کرم فرمایا کرتے ہیں تو عزیز دوست آج کچھ لوگ ہیں چہرے ادھرے ہوئے ہیں بڑے پریشان ہیں یہ کیا ہے بھائی کئی کو ہے بھائی آپ کو کئی کو پیٹ میں درد ہو را فائی آپ پہلے یہ بولو نہ ہم آپ سے کچھ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں ہم اپنی محفل ہیں ہم اپنے آقا کو یاد کرنے کیوں یاد کرتے ہیں سرکار کو یاد کی دیئے پتا چلے گا کہ سرکار کے ذکر میں اللہ نے کیسی نزت رکھی ہے تو عزیز دوستو یاد بنیادی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اب ذرا چلیں سرکار پاک علیہ السلام نے خود میرا اس کا کیا بیان فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جتنی دیر آپ ساتھ دیں گے اتنی دیر گھڑی پر میری نظر ہے آپ پریشان نہ ہوں گھڑی پر میں نظر رکھے ہوئے ہوں انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا عزیز دوستو یہ حدیث مبارک حضرت قطادہ سے پھر حضرت انز بن مالک حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برمی حضرت انز بن مالک کون ہے انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو رسول پاک علیہ السلام کی قدمت کا بچپنے سے موقع ملاتا بچپنے سے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے تھے اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کی خدمت میں دس سال میں رہا دس سالوں میں ایک مرتبہ بھی میرے سرکار نے مجھے کبھی جھڑکی نہیں دی تھی آپ ذرا کبھی اس پہلو پر بھی غور فرمائیں انز بن مالک فرماتے ہیں دس سال میں جھڑکی نہ دینا آپ جا کر اپنے بیویوں کے ساتھ اپنا بیہیوئر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کسی پر بھی غصہ نہیں آئے تو بیوی پر انسان کو بہت غصہ آتا ہے کیوں بولتا ہے اب اگر آپ پر میں غصہ نہیں نکالوں گا تو غصہ نکالوں گا کس پر حاضرین اکرام ہم اپنی بیویوں پر غصے میں آ جاتے ہیں بچوں پر غصے میں آ جاتے ہیں نوبروں پر غصے میں آ جاتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں دس سال میں قدمت میں رہا ایک مرتبہ مجھ پر غصے میں میرے آقا نہیں آئے اور ایک مرتبہ کم سے کم اتنا تو فرماتے تم نے یہ کیوں کیا یہ تک میرے سرکان نے مجھ سے نہیں فرمایا یہ ہے ہمارے سرکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حاضرین اکرام حضرت انس فرماتے ہیں اَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ حَدَّسَهُمْ حضرت رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قطادہ حضرت انس بن مالک حضرت سعصہ تین صحابہ ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں مطلب یہ تینوں گواہ ہیں تب رسول اللہ نے فرمایا کیا فرمایا اَن لَيْلَتٍ حضرت پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا بیان فرمایا یعنی شب میراج کا بیان فرمایا اَن لَيْلَتٍ لَيْلَتُ الْأَسْرَ یہی مطلب ہے لَيْلَتِ الْأَسْرَا کا بیان کس نے فرمایا رسول اللہ نے کس نے فرمایا پورا مجمع بولے کس نے فرمایا تو میرے دوستو میراز کا بیان کرنا کس کی سنت ہوا کس کی سنت ہوا سرکار کی سنت ہے نا میرے دوستو جب سرکار بیان فرماتے ہیں تو پھر اس بیان کو لے کر بیٹھنا یہ سرکار کی سنت ہے جو سرکار کی سنت ہو اس کو کوئی بیدت بولے تو آپ فیصلہ فرمالیں آج کہا جا رہا ہے شبہ میراز کا منانا بیدت ہے ہم کہتے ہیں اگر منانا بیدت ہے تو پھر رسول اللہ نے کیوں بیان فرمایا ہے کوئی کام جب رسول اللہ کر دے وہ بیدت نہیں ہوا کرتا وہ سنت ہو جایا کرتا ہے اور رسول اللہ جو کام کریں بندہ وہ کام کرتا ہے تو اس کو ثوابیت آفرمایا جاتا ہے تو میرے دوستو چودہ سو سال سے رسول پاک کی اتباع میں رسول پاک کی اختداء میں اور رسول پاک کی پیروی میں میراج کی محافل کا اتمام ہوتا ہے میراج بیان کرنا سنت کس کی ہے سرکار کی اب اگر کوئی بولے نہیں ہم اپنی مسجدوں کو تعلیٰ ڈال دیں گے آپ ڈالیے مگر ایک بات آپ سمجھ لیجئے گا آپ کے بند کرنے سے مسجد سرکار کا ذکر نہیں ہوگا سرکار پاک کا ذکر آپ کی مسجدوں پر منحصر نہیں ہے سرکار پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے آپ اپنی مسجدوں کو تعلیٰ لگائیں تو لگاتے پھریں مگر سرکار کے چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں آپ تعلیٰ لگائیں آشق اور غلام محفل سجائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی باتیں ہوتی رہیں گی تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ میراج منانا میراج کا بیان کرنا کس کی سنت ہے اب اگر کسی کو بولنے دیں گے آپ بیدت ہیں اگر کوئی آپ کے سامنے بولے بیدت ہے تو آپ بخاری اور مسلم اس کے سامنے رکھیے ڈرنا کب تک آپ ڈریں گے کب تک آپ گھبرائیں گے شبہ میراج منانتے کی باہر والا کوئی منجاتا پکڑتے ہی پریشان نہیں ہے نا شبہ میراج منانا آپ اس کو بلیے سربہ میراج کا بیان کرنا یہ سرکار کی سنت ہے کس کی سنت ہے اب آپ میں نہیں سمجھتا نہیں وہ رات میں اس کرنا کیوں ہے بھائی کیا دن میں کرنا شبہ میراج کا واقعہ رات میں ہوا تھا رات میں کر رہے ہیں شبہ میراج رات ہے نا لیلت الاسرہ رات کا بیان ہے رات میں کر رہے ہیں دن کا بیان ہے تو دن میں کریں گے نہیں میں مسجد کھول کے کیوں کیا روڈ پر بیٹھ کے کر رہا یہ کیسی بات ہے آپ کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سرکار کی حدیث کی بات کرنے کے لیے مسجد تو کھولنا پڑے گا ہر جلسے کی طرح تو نہیں کی جا سکتی ہے سرکار کی بات ہے اور سرکار کی بات سرکار کا ارشاد بڑے اکرام والا ہوتا ہے آپ ہم نہیں جانتے ہیں اگر ہم نہیں جانتے تو دیکھئے محدثین کی طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی بخاری لکھی ایک حدیث لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ غسل کرتے تھے نیا لباس پہنتے تھے دو رکت نفل ادا کرتے تھے اور حدیث ادھر ادھر بیٹھ کر نہیں لکھتے تھے سرکار کی جالی مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور دنیا کو بتلاتے تھے کہ رسول اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے تو پھر کتاب امام بخاری کی کتاب بن جایا کرتی ہے تو میرے دوستو حدیث بیان کرنے کے لیے مسجدوں کا کھولنا یہ کوئی بدات نہیں ہے یہ بھی امام بخاری کی سنت ہے حدیث بیان کرنے کا کیسا اتمام کرتے تھے ہمارے محدثین امام مالک سے پوچھئے میں آپ کی قدمت میں ارز کرتا ہوں میرے دوستو ہم آج مسجد کھول کے حدیث بیان کر رہے ہیں مسجد کو کھلا رکھے مسجد کھولنے کی ضرورت کیا ہے پارک میں بیٹھنا آپ بولو کہا آپ ریسائٹ کیجئے میں نہیں ہوں آپ ریسائٹ کیجئے شادی خانے میں جانا ہم ہو سکتا ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے اور حدیث کے لیے سب سے پہترین جگہ یقینی طور پر مسجد ہے ہمارے اصلاف کیسا اتمام کرتے تھے آدیس مبارکہ کے بیان میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بیان میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی فتوے کے لیے آتا کوئی رشاد فرماتے فتوہ حدیث کے ساتھ دینا ہے یا بغیر حدیث کے بولو تو میں فتوہ دے سکتا ہوں نہیں اگر آپ کو حدیث چاہیے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لوگ بولنے والے دونوں خسم کے آتے تھے بعض بولتے تھے حکم سنا دیجی نہیں حضرت حدیث بھی ہمیں سنائی ہے اس کی سرکار نے کیا فرمایا ہے رشاد فرماتے ہیں حدیث سنائے تھوڑی جھر بیٹھ جاؤ اندر جاتے غسل لیتے یہاں قادمین ان کے لیے مسلس سجاتے ٹیبل رکھا جاتا بازابتہ اس پر ڈیسٹ رکھا جاتا بڑے احتمام کے ساتھ دو زانوں بیٹھ جاتے بہت عدب و احترام کے ساتھ ایک حدیث پڑتے لوگ بولتے حضرت اس ایک حدیث کے لیے اس قدر احتمام کیوں کر رہے ہیں وہ ارشاد فرماتے تم ایک حدیث کو دیکھ رہے ہو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس حدیث کو فرمایا میرے مصطفیٰ نے ہے تمہاری نظر ایک حدیث پر ہے میری نظر میرے آقا پر ہے تو میرے دوستو احتمام ہونا چاہیے شبہ میراج رات ہی میں کیوں ہوتی ہے اس واسطے کے سفر ذات میں ہوا مسجد میں کیوں ہوتی ہے پارک میں نہیں ہو سکتی اس واسطے مسجد میں ہو رہی ہے جمع ہو کر کیوں ہوتی ہے سرکار نے یہ جو بیان فرمایا ہے ایسا نہیں بولا اے ابو بکر یہ کان میں بولنے کی بات نہ تمہارے کان میں بولتا ہوں امور آجاؤ تنہا تنہا بولنے ایسا تو سرکار نے نہیں فرمایا سرکار میراج کی بات جب لوٹے تو پورے صحابہ کو جمع فرمایا مکہ میں اعلان عام فرما دیا نہ صرف ایمان والوں کو بتلایا بلکہ کافروں کو بھی سنا دیا کافروں کو تک بتلا دیا کہ آج کی رات میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے فتا کیا چلا میراج کی بات چھپکے کرنے کی بات نہیں ہے میراج کی بات کھلکے کرنے کی بات ہے اسی واسطے عاشق مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں کھلکر بھی بات کرتے ہیں اعتراض آپ آپ بولیں گے جب بات حدیث کی ہے اور ذات کی بات ہے اور مسجد میں ہو سکتی ہے تو پھر پرابلم کیا ہے پھر لوگ اپنے مسجد کیوں نہیں کھولتے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں اصل پرابلم میراج کی رات سے نہیں ہے اصل پرابلم سرکار کی شان سے ہے اصل جو جھگڑا اس زمانے میں ہے نا بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ساری باتیں نماز کی بات کریں گے روزے کی بات کریں گے زکاة کی بات کریں گے حج کی بات کریں گے بار بار نمازیں پڑھائیں گے آؤ بھئی نماز خائم کریں آؤ بھئی نبی والا کام کریں آؤ بھئی صحابہ والا کام کریں آؤ یہ کریں آؤ وہ کریں وہ لوگ ورکشاپس کریں گے وہ لوگ دعوی کیمپس کریں گے وہ لوگ سب کچھ کریں گے مگر سرکار قدمت کی بات آئی تو ان کو حضم نہیں ہوا کرتی اصل پرابلم شبہ میراج سے نہیں ہے شبہ میراج کی جب رات آتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس واسطے کے آج وہ باتیں بیان ہوں گی جو برداشت سے باہر ہو جایا کرتی ہیں وہ شان بیان کی جائے گی کہ ان کے کان پھٹ جایا کرتے ہیں میرے دوستو یہ باتیں سننے کے لیے بھی دل میں طاقت اور نبی کی محبت کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کیسے سنیں گے پورا سال بھر کا پلان ہمارے جیسے تھے کمزور تھے نہ تمہا تھے مجبور تھے لاچار تھے نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں رہے یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں میراج کی ایک شب آتی ہے مقرر بیٹھ کر وہ ایسی ایسی شانیں ویان کرتا ہے سرکار کی کہ لوگ پریشان ہو دیا کرتے ہیں تو عزیز دوستو چلیے سرکار کے شان کی طرف آپ کا ذہن میں جہاں تک سمجھتا ہوں صاف ہو گیا ہوگا میراج منائیں گے نا انشاءاللہ نیک سعودی عرب پر چکلہ رکھانے کے بعد چھوڑ دیں گے میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سعودی عرب جانے سے پہلے میراج مناتے تھے آنے کے بعد چھوڑ دیئے کیوں وہا نہیں ہوتی نا وہا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا مد دیکھئے بخاری میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ دیکھا کیجئے قرآن میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی یہ دیکھا کیجئے حاضر اکرام حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں علاقے تبدیل ہوتے ہیں معاملات تبدیل ہوتے ہیں اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا رسول اللہ کے رشادات تبدیل نہیں ہوتے جو نئی تبدیل ہونے والے ہیں ان کی طرف توجہ کی ہمیں ضرورت ہے تو میرے دوستو رسول پاک رشاد فرماتے ہیں اس لیے ابھی رشاد فرماتے ہیں مجھے سیر کروائی گئی آپ اندازہ دیکھیں حضور رشاد فرماتے ہیں مجھے کیا کروائی گئی سیر کروائی گئی عزیز دوستو سیر کیا ہے سفر کیا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے سفر کیا ہے آپ لاکھ آرام سے سفر کریں مگر سفر میں مشکل ہوتی ہے کتنا ہی آرام سے آپ آپ ایکانومی میں نہ جائیں آپ بزنس کلاس میں جائیں آپ بہت بڑی سیٹ لے کر بیٹھ جائیں آپ اور آپ کے ہاتھ کے آگے پیچھے آپ کے پیچھے لوگ آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں آپ لاکھ لیکجری میں سفر کریں سفر سفر ہوتا ہے سفر کے بارے میں حضور نے رشاد فرمائے سفر عذاب تکڑا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مشقت انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے فائسٹار ہوتل میں آپ کا قیام رہے لاکھ آرام سے آپ رہے مگر وہ گھر کا چھوٹا سا کمرہ اس میں جو آرام ہے وہ آرام دے ہوتل میں بھی نہیں ملا کرتا یہ اصول کی بات ہے اسی لیے حضور کے آرشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ سفر نہیں تھا یہ سیر تھی سیر کس کو کہتے ہیں سیر کا مطلب آؤٹنگ جس آرام کے لیے بندہ فریش ہونے کے لیے جایا کرتا ہے آپ بھی بولتے ہیں اپنے دوستے چلو پٹے جائیں گے کہیں جا کر آئیں گے ٹینگ بن جا کر آئیں گے آپ بھی بولتے ہیں لیکلیس روڈ جا کر آئیں گے آپ بولتے ہیں کسی مقام پر جا کر آئیں گے سیر ہوتی ہے سیر میں اور سفر میں فرق ہوتا ہے سیر میں انسان حشاش ہوتا ہے سیر میں انسان بشاش ہوتا ہے سیر میں انسان کو سکون ملتا ہے سیر میں انسان کو مشکلوں کا سامنا نہیں ہوتا سیر میں انسان فرش ہوتا ہے یہ سیر کے تقاضے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں دنیا کہتی ہے سفر کروایا گیا حضور فرماتے ہیں سیر تھا اور سیر کس کو کہتے ہیں جس میں انسان تھکتا نہیں ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم سفر کرو امریکہ کا جوان سے جوان آدمی بھی تھک جائے آرام دے پلین میں بیٹھ کر تمہارے سفر کا عالم یہ ہوتا ہے اور میں حبیب بنا کر بھیجا گیا ہوں تم 20 ہزار کلومیٹر 25 ہزار کلومیٹر 50 ہزار کلومیٹر جاؤ تو تمہاری ہڈیاں جواب دینے رکھتی ہیں اور میں میں ہوں تم اور میں برابر نہیں ہو سکتے تم جاتے ہو تو تم تھک جاتے ہو میں جاتا ہوں میں امریکہ آسٹریلیا دیکھنے کے لیے نہیں جاتا میں جاتا ہوں تو ساتوں آسمانوں کو پار کر کے عرش الہی پر پہنچ جایا کرتا ہوں اور لوٹ کر آ جایا کرتا ہوں مگر لوگو میرا عالم کیا ہوتا ہے میں زردہ برابر نہیں تھکتا میں تو فرش ہو جایا کرتا ہوں اور یہ میری سیر ہے یہ میری آوٹنگ ہے یا رسول اللہ کی سیر کا عالم یہ ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا ارشاد فرماتے ہیں میں سیر کروں تو پوری کائنات ختم ہو جائے سفر کروں تو نہ جانے میں کہاں پہنچ جایا کروں آدمی کرام یہ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ رسول اللہ کی سیر ہے آپ اندازہ لگائیں تھوڑا سا غور فرمائیں لوگ کہتے ہیں ہم بھی سفر کرتے ہیں نا کیجئے نا ایک سفر ایسا تھوڑا سا اوپر جائیے چاند تک گئے ہیں جمین پر آج تک پیرنے ٹک رہے ہیں ہم چاند تک جا کر آئے ہم چاند تک جا کر آئے چاند رسول پاک علیہ السلام کی پہلی منزل کا بھی نام نہیں ہے حضور تو بہت آگے گئے ہیں یہ چاند سورت ستارے سگیارے سارے کے سارے نیچے رہ گئے ہیں اس مقام تک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور سرکار نے ذمہ داری اپنے آپ پر بھی نہیں لی سرکار کا بیان دیکھیں ہم اس لیہ بھی ہی رشاعت فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کیسے بھائی پوسیبل اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے ہیں لوگوں اعتراض کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح زہن نشین کر لو میں یہ نہیں بول رہا کہ میں گیا میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے لے جایا گیا میں اگر بولو میں گیا تو تم پیسے کر سکتے ہو میں کیسے گیا پیسے میں بھی جا سکتا ہوں میری طاقتوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے مگر میں اپنے آپ پر لینا نہیں چاہتا سرکار بھی اگر بولیں نہیں نہیں کیسے سرکار آپ کیا بول رہے ہیں سرکار جا سکتے ہیں میرے دوستو سرکار تو سرکار ہیں سرکار کا کلمہ پڑھنے والے پیغمبر بھی چگہ جایا کرتے ہیں جاتے ہیں میں آپ کی خدمت میں بہا حدیث مبارکہ پیش کروں گا حدیث مبارکہ میں آپ کو اندازہ ہوگا سرکار خود بھی جا سکتے ہیں مگر سرکار نے اپنے آپ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیئے نہیں سرکار نے فرم اُس شریعہ بھی میں نہیں گیا میرا پروردگار مجھے لے گیا اب اگر لڑائی ہے تو پروردگار ایسا کیسے مجھ سے مت پوچھو اپنے اللہ سے پوچھو ایسا کیسے میں کب بول رہا ہوں میں نے دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں گیا میں تو بولتا ہوں کہ میرا پروردگار لے گیا اور لے جانے میں ایک فرق بھی ہے لے جانا کیوں رسول اللہ نے فرما یہ کیوں نہیں کہا میں گیا اس واسطے کے انسان جائے اپنا اُس کو انتظام کرنا پڑتا ہے وہ خود کی مرضی سے جاتا ہے مگر جب لے جایا جاتا ہے تو بازابتہ سواری بھیجی جاتی ہے بازابتہ پروٹوکول کے ساتھ بندہ نکلتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں لوگو میں موسیٰ کی طرح گیا نہیں تھا میں جا کر بولا نہیں تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں میں تو سویا ہوا تھا میں نہیں بولا میں آتا ہوں میرے پروردگار نے کہا میرے حبیب تیرا جلوہ دیکھنا بھی چاہتا ہوں اپنا جلوہ دکھانا بھی چاہتا ہوں اے حبیب تُو نہیں بولتا میں دیکھنا چاہتا ہوں میں بولتا ہوں تو آجا میں تجھے اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں میرے دوستو رسول پاک علیہ السلام کے کلمے میں حکمت ہے اسری ابھی ہی ارشاد فرماتے ہیں لوگو میں نہیں گیا میں نہیں بولا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ارشاد فرمائے لوگو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے میں نہیں میرے لیے میراج ایک اچھمبے کی بات نہیں تھی اس سے پہلے میں جہاں سے آیا ہوں انہی مقامات سے ہو کر میں آیا ہوں میں تمہاری بستی کا رہنے والا نہیں ہوں میں تو عرش مولا کا رہنے والا ہوں اے لوگو میں جاؤ تو اس میں حیرت تمہیں کیوں ہو رہی ہے میں تو جانے والا ہی ہوں میں اسی بستی کا بسنے والا ہوں اسی لئے قرآن میں اللہ رب العزت نے حیرتناک بات کہی ارشاد فرمایا صدرہ کے آگے جب کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا جبریل سے کہا رسول اللہ نے چلو جبریل چلتے ہیں عرص کرنے لگے روح بیان تفسیر میں ہے عرص کیا سرکار ایک مکی کے پر کے برابر بھی آگے چلونا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا سرکار پروردگار کی وہ تجلیاں برس رہی ہیں یہ کوئی آگے نہیں جا سکتا اس موقع پر رسول اللہ تنہا چلے اللہ فرماتا ہے ان راستوں پر وہ ایسے چلے ما ولی صاحبکم وما غوا نہ رسول اللہ رکے نہ رسول اللہ نے کسی سے پوچھا کدھر جانا ہے کیسے جانا ہے تمہارے صاحب ان تنہایوں منزلوں میں نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے نہ کوئی رہبر ہے نہ کوئی نشان کا پھتر ہے نہ کوئی گائیڈنس دینے والا ہے نہ کوئی ہدایت دینے والا ہے اور تمہارے صاحب پر تم قربان جاؤ ان منزلوں پر بھی چلے ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے مصطفیٰ پہکے نہیں ان منزلوں پر ایسے گزرے کوئی پرانا گزرنے والا گزر جایا کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مہدی پٹنو کے ان راستوں پر آپ کو دس سال کے بعد لاکر چھوڑا جائے آپ کے اپنے راستے ہیں آپ بولیں گے یہ چورہ ہاں میرا ہے میں یہاں سے عاصف نگر جانا چاہوں آرام سے جا سکتا ہوں میں ٹولی چوکی جانا چاہوں آرام سے جا سکتا ہوں کیوں؟ یہ راستے آپ کے لیے نئے نہیں ہیں پانچ سال کے بعد بھی آپ آئیں یہ راستے آپ کے اپنے راستے ہیں یہ گلیاں آپ کی اپنی گلیاں ہیں یہ فضائیں آپ کی اپنی فضائیں ہیں رسول اللہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں لوگو میں ارش قداب پر گیا مگر کسی نئے علاقے میں نہیں گیا تھا یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے ارش مقاہ ارش مولا تو میرے رہنے کا مقام ہے میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں یہ مطلب ہے اس کا حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا فی الحطیم روایت میں آتا ہے میں حطیم میں تھا بعض روایتوں میں آتا ہے حجرِ اسود کے پاس تھا مزتجی علی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکار روزانہ سوتے تھے کیوں سوتے تھے سرکارِ پاک علیہ السلام جس زمانے کی آیات ہیں اس زمانے میں تو بالکل نہیں سوتے تھے کیوں نہیں سوتے تھے اس واسطے کے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی اللہ رب العزت فرماتا تھا کہ میرے حبیب آرام کر لیں یہ رسول اللہ کی شان تھی سوتے نہیں تھے مگر میراج کی راست سو گئے کیوں سوئے اور سوئے بھی تو سوئے اپنے گھر میں نہیں سوئے آپ دیکھیں ذرا انداز سرکار کا اپنے گھر عام ان طور پر انسان کس کے گھر سوتا ہے خود کے گھر سوتا ہے کسی اور کے گھر جا کر آپ ملاقات کر کے آ جاتے ہیں دوستوں کے گھر جا کر کوئی سوتا نہیں ہے مگر سرکار گئے کس کے گھر امہانی کے گھر علی شیرِ خدا کے بہن کے گھر گئے سرکار بیان فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سرکار اگر اپنے گھر میں سوتے تو سرکار کے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے حبیب کے گھر میں بغیر اجازت کے داقل مت ہونا ایک گھر کے اندر داقل نہیں ہو سکتے تو کیا کریں دروازہ کھٹ کھٹ آئیں دوسرا طریقہ یہ ہے آواز دیں وہاں پر ارشاد فرمایا انہ الذین اغبضون اصواتهم عندہ رسول اللہ انہ الذین ینادون کبی ورائی الحجرات اکثرهم لا یاقلون ارشاد فرمایا دروازہ کھٹ کھٹ آنا بھی نہیں آواز دینا بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہونا آواز دینا ارشاد فرمایا آواز دینا بے خوفی کے علامت ہے میرے رسول کے دروازے پر آواز نہیں دی جاتی پھر کیا کرنا مولا میرے حبیب کے نکلنے تک انتظار کرنا یہ میرے حبیب کے گھر کے آداب ہیں یہ رسول کے گھر کے آداب ہیں اگر دروازہ کھٹ کھٹ آو اللہ فرماتا ہے بے خوف ہے احمق ہے اقل ماری گئی ہے یہ رسولوں کے سردار کا گھر ہے میرے حبیب عبادتوں میں ہوتا ہے میرا حبیب اپنے پروردگار کے قرب قاس میں ہوتا ہے پروردگار کی تجلیات میں ہوتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئے میرے حبیب کے دروازے کو کھٹ کھٹ آنے کی سرکار اگر اپنے گھر میں سوتے تو جبریل آ بھی نہیں سکتے تھے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے بھی نہیں سکتے تھے سرکار نے فرمایا جبریل تم آنے والے ہو تمہیں بعد میں پتا چلے گا کہ تمہیں بھیجے جانے والا ہے میں پروردگار کا حبیب ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تمہیں آج بھیجنے والا ہے چلو تمہاری سہورت کے سارے سامان کر دیتے ہیں جا کر امہانی کے گھر میں آرام کر لیتا ہوں تاکہ تم چھٹ بھی توڑو اور آرام سے مجھے اٹھانے کے لیے آ جاؤ یہ ہے سرکار پاک علیہ السلام اور سوئے کیوں سوئے اس واسطے بھی تھا کہ لوگوں موسیٰ تھے جا کر بولتے تھے لا جلوہ دکھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیس تیس دن کا انتظار کروایا جاتا تھا چالیس چالیس دن کا انتظار کروایا جاتا تھا اس کے بعد بھی ایک صفت کا جلوہ دکھلایا جاتا تھا اور موسیٰ بہوش ہو کر گر پڑتے تھے اے لوگوں میں حبیب اللہ بنا کر پھیجا گیا ہوں میں نہ کہیں جاتا ہوں نہ آتا ہوں نہ گزارشیں کرتا ہوں نہ گڑ گڑاتا ہوں نہ روتا ہوں میں تو چادر تان کے سو جاتا ہوں وہ کہتا ہے میرے حبیب آجا اپنا جلوہ دکھا اور میرا جلوہ دیکھ لے میرے دوستو سرکار پاک علیہ السلام اپنی شان بتلا رہے تھے کہ میری شان اور میرا مرتبہ یہ ہے عزیز دوستو سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرماتیز اتانی آتن آئے کیسے اب آپ اگر احادیث مبارکہ اٹھائیں تو دیکھیں گے اللہ رب العزت نے جنت جنت کے داروغم رزوان سے کہا اے رزوان پوری جنت کو سجا دو جنت کے سارے دروازے کھول دو پورو غلمان کو کہو کہ سج جاؤ سبر جاؤ اور ارشاد فرمائے مالک سے کہ جہنم کے دروازوں کو کفل دال دو اور اس کے بعد ارشاد فرمائے ارشاد فرمائے اکیل نہیں جانا ساتھ میں یہ میکائل اسرافی اسرائیل ان تمام کو آج کہو کہ ڈیوٹی روک دی جائے آج نہ کسی پر موت تاری کی جائے نہ کسی کا رس تقسیم کیا جائے اب ایک عجیب معاملہ ہونے والا ہے تمام کائنات کو کہو تمام فرشتوں کے کہ رکھ جائیں اپنے کاموں سے اور درود و سلام اپنی زبانوں پر تاری کر لیں اور جنتوں کو سجا دیں آسمانوں کو معتر کر دیں اور اے جبریل جاؤ ایک براخ جنت سے لے لو اور سواری لے کر حاضر ہو جاؤ جبریل امین نے ارسکیا مولا ایک عجیب معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا مولا کیا ہے کیا قیامت آنے والی ہے انشارت فرمایا جبریل قیامت نہیں آنے والی ہے میرا محبوب مصطفیٰ تشریف لانے والا ہے یہ سارے کا سارا اعتمام میرے حبیب کی قاتل کیا جا رہا ہے ستر ہزار فرشتوں کی جھرمٹ مکہ کی زمین پر اتر پڑی تھی پوری کائنات پر سناٹہ تاری تھا سورہ چاند ستارے سیارے تمام کی نظریں اس بات کے لیے بے چائن تھی کہ اب مصطفیٰ کائنات کا دیدار ہونے والا ہے اور صوفیہ اکرام نے بحیثیں بھی لکھی ہیں زمین و آسمان کے درمیان زمین و آسمان میں بڑی بحیثیں ہوتی تھی آسمان بولتا تھا میرے اوپر فرشتوں کا جھرمٹ ہے آسمان ہمیشہ کہا کرتا تھا میرے اوپر بڑے بڑے پیغمبر تشریف فرما ہے آسمان ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ ہے میرے اوپر یہ ہے فلان فلان چیزیں ہیں اور زمین سے آسمان کہتا تھا تو پست ہے تیرے اندر گندگیاں ہیں گناہ ہیں نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں یہ ساری چیزیں تجھ میں ہیں ساری چیزیں تجھ میں ہیں میں کتنا عالی شان ہوں آسمان ہمیشہ آسمان زمین سے کہا کرتا تھا زمین کہتی تھی نادان تجھ میں سب ہے مگر مجھ میں میرے آخا تشریف فرما ہے اب تو بتا تو بلند کیا میں بلند آسمان بیچین ہو جاتا تھا کہتا تھا یہ سب کچھ رکھ کر بھی میں تیرے سامنے پست نظر آتا ہو تو پست ہو کر بھی بہت بلند و بالا نظر آتی ہے تو زمین آسمان نے اللہ کی باغعہ میں ارز کیا تھا مولا یہ زمین بڑا ناس کرتی ہے کہ اس پر مصطفیٰ ہیں ایک مرتبہ ہمیں بھی ان کے خدم چومنے کا موقع دے دیا جائے تو حضرت اکرام اسی لئے حضور پاک اگر چاہتا اللہ یہ سارے منزلوں سے گزارنے کی ضرورت نہیں تھی ہر آسمان پر حضور کو پہنچایا گیا میں آپ کی قدمت پر ارز کرتا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس آئے جبریل اور اب جبریل کیا ہے نکیل تھامے ہیں اور جبریل ستر ہزار فرشتوں کی جھرمت میں چند پڑے ہیں حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے کیا ہوا اتانی آتن فشقہ ما بین حاضی لحاضی حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے گلے سے لے کر میری ناف تک میرے سینے مبارک کو چاک کیا گیا یہ ایک عجیب واقعہ ہے جو عام طور پر کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہوتا یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فستق رج قلبی پھر میرے دل کو نکالا گیا سم اطیت بطستم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک تشتری لائی گئی جس میں جو ایمان سے بھری ہوئی تھی ایمان تشتری میں آنے کی چیز ہے نہیں آتی اگر اللہ جب چاہتا ہے یہ اللہ کے معاملات ہیں ارشاد فرماتے ہیں ایمان فغوسی لقلبی سم خوشیا سم اعید ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے دل کو دھویا گیا پھر اس کے بعد کیا کیا گیا پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا یہ ہے دل کو دھویا اور پھر اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا اب یہاں پر بعض لوگ بہت کچھ ہوتے ہیں دیکھا آپ نے سرکار کا دل دھونا پڑھانا رسول اللہ کے دل کو نعوذ باللہ علیہ وآلہ سو بار استغفر اللہ معاذ اللہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا یہ حدیث مبارک کی چرا میں بول دیتے ہیں دیکھا دل پاپ باز باز اس کو بھی دھونا پڑھتا ہے میرے دوستو ایک بات آپ یاد رکھیں یہ سرکار کا قلب مبارک ہے اس کو دھویا گیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ناپاک تھا سرکار کا قلب مبارک تو ایسا پاک ہے کہ کیسے سے کیسا ناپاک دل بھی اس پاک دل کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ایک تجلی اس دل کی پڑھتی تو دل پاک ہو جایا کرتا تھا حضر اکرام ابو بکر عمر کے دل کو کس نے پاک کیا عثمان علی کے دل کو کس نے پاک کیا عائشہ اور ختیجہ کے دل کو کس نے پاک کیا بلال کالے بلال کو تمام صحابہ کا سردار کس نے بنا دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے دل کی تجلیات کیوں تھی حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک مٹھی کے برابر اگر یہوں خیرات کریں اور تم اہت کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تب بھی میرے صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے اولیات ہیں صحابہ کے دلوں کو پاک کرنے والے خود مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے قلب مبارک کی تجلی ان کے دل پر پڑی تھی اللہ پاک ارشاد فرما پھر یہ کیوں فرمایا غسل مبارک میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شب مراج ہیں آپ لوگوں نے غسل بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا میں نے بھی کیا آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے شب مراج کے احتمام میں غسل کیا ہوگا کیا غسل کرنے والا ہمیشہ نافاک ہوتا ہے غسل کرنے والا ہمیشہ نافاک نہیں ہوتا بعض بعض مرتبہ غسل پاکی کے بعد بھی کیا جاتا ہے احتمام کی قاتل ایسا ہوتا ہے وضو پر وضو کیا جاتا ہے غسل پر غسل کیا جاتا ہے جب بھی غسل کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نافاک ہے میرے دوستو پاکی کے بعد بھی غسل کیا جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا اس واسطے نہیں کہ نعوذب اللہ نافاک تھا اس واسطے دھویا گیا کہ دنیا کو پتا چلے کہ مصطفیٰ اپنے پروردگار کے دیدار کے لیے چل پڑے ہیں دوسری بات یہ ہے اگر دل کو نہ دھویا بھی جاتا اللہ کے رسول کا قلب متحمل تھا اگر دھویا گیا کیوں دنیا کو بتانے کے لیے کہ لوگو تمہارا سینہ چاک کیا جائے تمہارے دل کو جسم سے جدا کر دیا جائے تو تم پر موت تاری ہو جایا کرتی ہے تم زندگی کے لیے دل کے محتاج ہو میرا مصطفیٰ صرف پروردگار کے فضل کا محتاج ہے وہ دل کے ذریعے زندہ نہیں رہتا دل بھی اس کے ذریعے زندہ رہا کرتا ہے ارے اس کیا معاملہ یہ ہے وہ جس پر نگاہ ڈال دیتا ہے اسے زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے میرے دوستو یہ ہے معاملہ رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کا فغسیل قلبی ثم حشیہ ثم اعید وفی روایت ثم غسیل البطن بمائی زمزم حضور ارشاد فرماتے ہیں باہاں میں زمزم سے پیٹ مبارک کو بطن مبارک کو بھی دھویا گیا ثم ملی ایمان وحکمت پھر ایمان اور حکمت سے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جل کو بھر دیا گیا ثم مأتیت بدا بطن پھر میری قدمت میں ایک چوپ آیا لائیا گیا دون البغلی وفوق الحما حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ چوپ آیا گھوڑے جتنا بلند بھی نہیں تھا گھوڑے جتنا چھوٹا بھی نہیں تھا مطلب یہ کہ کچر کی ہائٹ کا تھا وہ چوپ آیا وہ جو لائیا گیا کیسا چوپ آیا حضور پاک علیہ السلام کی قدمت میں لائیا گیا حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ چوپ آیا ایسا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑا کرتا تھا آپ لوگوں نے سن رکھا ہے اب یہاں پر بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو حضور کی برابری کی باتیں کرتے ہیں ہم بھی سفر کر سکتے ہیں ہم بھی بڑی کار میں بیٹھتے ہیں ہم بھی پلین میں بیٹھتے ہیں آپ اپنے پلین کو دیکھئے اپنی راکٹ کو دیکھئے سرکار کے براخ کو دیکھئے سرکار کی خدمت میں براخ پیش کیا گیا کیوں؟ دنیا کو یہ بتلانے کے لئے تھا کہ لوگوں میرے حبیب کی سواری بھی دنیا کی سواری نہیں ہے میرا حبیب دنیا میں رہ کر جنت کی سواریوں پر سفر کیا کرتا ہے میرے دوستو یہ بتلانا تھا پوزیشن رسول پاک علیہ السلام کا کہ لوگوں ذرا سمجھو میرے حبیب کی شان کو وہ زمین دنیا میں رہتا ہے دنیا کی سواریاں بھی استعمال فرماتا ہے جنت کی سواریاں بھی استعمال فرماتا ہے وہ لوگوں کسی بھی حیثیت سے تم جیسانی ہے وہ زمین پر چلے وہ گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ہماری طرح ہیں گھدے پر سوار ہوتے ہیں ہماری طرح ہیں یہ سوال تم اپنے ذہن سے کر سکتے ہم بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں وہ جس طرح بھوڑے پر بیٹھتے ہیں اسی طرح براغ پر بھی بیٹھ جایا کرتے ہیں اگر ان سے برابری کا دعویٰ ہے ماناؤ جنت سے براغ بیٹھو ایک مرتبہ پھر مانیں گے کہ واقعی تم رسول اللہ کی طرح ہو نہ براغ ایک مرتبہ نہیں اب سجدے میں سر رکھو پوری زندگی سجدے میں رہو ہے اللہ براغ بھیج دے قیامت تک آپ کی خدمت میں براغ آنے والا نہیں ہے براغ ایک ذات کی خدمت میں آتا ہے اس ذات کو رسول اللہ کہا جاتا ہے میرے دوستو سرکار کا ہر معاملہ جدا ہے ہر معاملہ ہر پہلو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ اگر سرکار براغ پرنے بیٹھتے لوگ بولنے والے ہیں نا ہم بھی سواری کرتے ہیں وہ بھی سواری کرتے تھے اللہ نے فرمایا تم سواری کرو تو زمین پر چلنے والے سواریوں پر سواری کیا کرتے ہو اور میرا مصطفیٰ سواری کرتا ہے تو جنت کی سواریوں پر سواری کیا کرتا ہے حضر اکرام یہ حضور پاک علیہ السلام کی قدمت میں براغ لائے گیا سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے کہاں گئے سیدھے مسجد اقصہ گئے مسجد اقصہ کیوں گئے حضر اکرام تمام دنیا جانتی ہے کہ سرکار وہاں گئے اور وہاں اس واسطے گئے کہ تمام پیغمبروں کی امامت فرمائیں اس واسطے تشریف لے گئے سرکار کی آجیزی آپ دیکھیں خود آگے نہیں بڑھے جبریلی امین علیہ السلام نے سرکار سرس کیا سرکار آپ آگے بنیں پیغمبروں کی امامت فرمائیں رسول پاک علیہ السلام امام بنے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر آپ جانتے ہیں مختدی بنے یہ کیا ہے آپ کو ہم کو بتلانے کے لیے ہے کہ لوگو تمہارے رسول وہ ہیں کہ ساری دنیا کے سارے پیغمبر ان کے مختدی بن جایا کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو اندازہ آپ لگائیں یہ سارا واقعہ کیوں ہوا آپ کے ہمارے امان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوا ہے میرے دوستو آپ غور فرمائیں امام کون ہوتا ہے جو مرتبے میں جو شان میں جو عظمت میں سب سے بڑا ہو اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا جب جا کر علم میں ہر چیز میں جو عالی ہو اس کو امام بنایا جاتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش پیغمبر سرکار پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں یہاں سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو ختم نہیں ہو جاتے اپنی قبروں میں زندہ رہا کرتے ہیں یہ بات بھی یہی سے پتا چلتی ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کے الفاظ ہیں ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرماتے ہیں رعیت موسیٰ یصلی فی قبرہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو میرے دوستو یہ عقیدہ آپ لوگوں کو آج سبچ کر اور دل میں بٹھا کر اٹھنا ہے کہ پیغمبر دنیا سے جانے کے بعد مٹ نہیں جاتے ختم نہیں ہو جاتے فنہ نہیں ہو جاتے ہم جیسے عام انسانوں کو جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے پندرہ بیس دن کے اندر اندر ان کی لاش بیس دس بارہ گھنٹوں کے اندر پیٹ ٹھٹا ہے اس کے بعد پھر مٹی کھانے رکھتی ہے انسان کو بیس چالیس پچاس دن کے اندر اندر انسان پورے کو ختم ہو جاتا ہے ایک آس سال کے بعد نکالیں تو اس کی ہڈیاں بھی نرم ہو جاتی ہیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں عام انسانوں کا معاملہ ہے مگر پیغمبروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں چار ہزار سال گزر گئے ہیں موسیٰ کی قبر پر سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں پتا کیا چلا پیغمبر اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آج اگر کوئی آپ کو بولے مردہ ہوتے ہیں ایک سوال لوگ کر دیتے ہیں بدماشی کا جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کی قبر کیوں بنتی ہے میرے دوستو یہ بات بہت سیدھی ہے بہت واضح ہے قبر اس واسطے بنتی ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے ان پر موت تاری ہوئی تھی اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ ایک لمحے کے لیے پھر اس پر موت تاری نہیں ہو سکتی پیغمبر ان پر موت تاری ہوتی ہے وصال فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے انتقال فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب اپنی قبر مبارک میں لوٹتے ہیں ایسی زندگی انہیں دے دی جاتی ہے کہ پھر قیامت تک وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی قبروں میں زندہ رہا کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں ان کو کہیں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا حضور پیرانے آگ ہم دیکھتے نہیں ہیں حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو غوث عاظم دستگیر فرماتے ہیں میری مجلس میں نہ آیا ہو ہر پیغمبر میری مجلس میں آیا کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے غوث پاک نے دیکھا ایسے دیکھا کہ اللہ نے ان کے دل کو زندہ فرمایا تھا سرکار کی نظرین آیت ان پر تھی جل کا دل زندہ ہو جاتا ہے وہ سر کی آنکھوں سے پیغمبروں کا دیدار کر لیا کرتا ہے حضور اکرام حضور پیرانے پیر کے آوال میں وہ واقعہ بھی ہے میں آپ کی خدمت میں شیر اس واسطے کروں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو آپ ڈرے نہیں گھبرائے نہیں میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا جب تک آپ ساتھ ہیں حدیث پڑھتا ہوں بات ختم کر دیتا ہوں حضور اکرام حضور اکرام حضور پیرانے پیر کے آوال میں آتا ہے مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے رونق افروس تھے خطاب شروع ہوا تخریر شروع ہی غوث آزم تستگیر کا خطبہ شروع ہوا تخریر کے دوران سونا بارہ بج گئے بعد سونا پھر بھی گنجاش ہے اس کی بارہ بج جانے کے بعد تو انسان سو جاتا ہے قاس طور پر تھک کے آنے والا تو سو ہی جاتا ہے بارہ بجے کے بعد اگر کسی کی نین لگ گئی الگ مسئلہ ہے مگر شام میں اثر کے بعد تخریر ہو رہی ہے مغرب کے بعد تخریر بندہ سو رہا ہے تو بہت بری بات سمجھ جاتی ہے غوث پاک کتاب کر رہے ہیں بندہ سو گیا سویا تو سویا ایسے سویا کہ بھولی گیا کہ وہ کہاں ہیں ٹیکہ ویکہ لے کر آرام سے کھمبے کو اب دیواروں سے ٹکے لینے والے عام طرح پر سوتے ہیں اور جمعے کی نماز میں سونا تو ہمارے فرائز میں سے شامل ہے کئی لوگ جمعے کے دن خدبے میں براہ عبر پابندی کے ساتھ سوتے ہیں بعض بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ غراتے بھی مار دیتے ہیں بازو بیٹھ کر اٹھانا پڑتا ہے بھائی آپ جمعے کی نماز میں ہیں تب جا کر جاگتے ہیں بولتے ہیں کہ خدبہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس واسے ہم سو جاتے ہیں تو میرے دوستو یہ سونا الگ مرحلہ ہے سویا انسان سو جاتا ہے بندہ سو گیا سویا تو سویا کس کی مجلس پر بڑے پیر کی مجلس پر سویا اور سیاظم تستگیر کی مجلس پر سویا بڑے پیر کی توجہ بار بار لگا اس پر پڑھ رہی ہے آزو بازو آلے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بڑے پیر اس کو دیکھنے لگے ہیں سامنے مہرہ تیکہ لے کر وہ سو رہا ہے خوصے پاک نے ایک مرتبہ دیکھا دو مرتبہ دیکھا تین مرتبہ دیکھا تخریر کے دوران بڑے پیر انبر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اب اٹھ کر جو ہی کھڑے ہوئے لوگوں کے دل کانپنے لگے بڑے پیر جو بولتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا ان کی زبان میں اللہ رب العزت نے ویسے ہے ویسے اثر دیا تھا اللہ والوں کے پاس ایسے ہی ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے پتر کی لکھیر جو بولتے ہو جاتا ہے اب نہ جانے کیا بولیں گے نہ جانے کیا ہوگا بڑے پیر اترے پورے جذب جلال کے ساتھ اتر کر آئے اور اس بندے کے طرف بڑھنے لگے اب پورا مجمع ہٹنے لگ گیا لوگوں نے جگہ بنائی بڑے پیر سیدھے اس کے پاس تشریف لے گئے اب کیا تھا لوگوں نے کہا اب نہ جانے کیا بولیں گے بچارہ مر جائے گا سوتے سوتے دنیا سے چلا جائے گا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے پیر اس کے پاس گئے جا کر اپنا ہاتھ باندیا نگاہ رکالی بعد اب کھڑے ہو گئے وہ سوتا رہا بڑے پیر ٹھہرے رہے بہت دیر تک وہ سوتا رہا آخر کار بہت دیر کے بعد غوصہ آزم دستگیر پلٹ کر آئے ممبر پر بیٹھے کتاب جاری ہوا اب یہ ہونے کو ہو گیا پوچھنے کی حمد کسی میں نہیں ہے ولیوں کے سردار ہیں پوچھے تو پوچھے کیسے کوئی پوچھ نہیں پا رہا ہے مگر ہر ایک کے دل میں سوالات تو ضرور پیدا رہا ہے کتاب ختم ہوا اب لوگ جہاں بڑے پیر سے ملنے کے لیے ایک لائن لگ گئی ہے ہمیشہ ایک لائن ہوتی تھی آج دو لائنز لگ گئی ہیں ایک بڑے پیر سے ملنے کے لیے دوسرے سونے والے سے ملنے کے لیے یہ سویا تو سویا غوصہ پاک کی مدلس میں سویا اور معاملہ یہ ہے سویا بھی بڑے پیر بجائے جلال میں آنے کے اس کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اب لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں کوئی پیشہ نہیں چوم رہا ہے کوئی کھان دے چوم رہا ہے اب اس کو پر حیرت ہو رہی آج میرے ساتھ ایسا اسپیشل معاملہ کیوں ہو رہا ہے ایسا میرے ساتھ لوگ کیوں کر رہے ہیں لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سے لوگوں نے بھیڑ ملگائی اب وہ جب مسجد سے نکلنے لگا لوگوں نے پوچھا حضرت ہم آپ کو مان گئے آپ کی شانی جدہ ہے بھائی میری کیا شان جدہ ہے کہنے لگے آپ آج سرکار غوث پاک کی مجلس میں سوئے اور غوث پاک آ کر آپ کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے آپ کی عجیب شان ہے کہنے لگے نادانو تم سمجھتے ہو بڑے پیر میرے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے تھے کہنے لگے نہیں تو پھر آپ کے سامنے نہیں تو پھر اس کے سامنے ارشاد فرمایا ادھر میری نیند لگی اور اللہ رب العزت نے ادھر اجابات اٹھائے میں نے دیکھا کہ مدینہ سے مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے میں نے دیکھا خواب تھا میں خواب میں دیکھ رہا تھا سرکار تشریف لا رہے ہیں سرکار آتے جاتے ہیں غوث پاک کی مجلس میں آتے بھی ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں سرکار ناس فرماتے ہیں ناس فرماتے ہیں اپنے اس نواسے پر کہ مجھے اللہ نے ایسا نواسہ اطا فرمایا ہے وہ جب بیٹھتا ہے تو علیہ اپنی گردنیں بچھا دیا کرتے ہیں ایسا نواسہ اللہ نے مجھے اطا فرمایا ہے سرکار ناس فرماتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا امتی اطا فرمایا ہے سرکار آتے جاتے ہیں وہ ارشاد فرمایا تھے تم سمجھتے ہو میری خاطر کہنے لگے ہاں ارشاد فرمایا میں قاب میں سرکار کو دیکھ رہا تھا اور غوث پاک جیتے جاکتے سر کی آنکھوں سے سرکار کا مشاہدہ فرما رہے تھے بڑے پین میری عدب کی خاتر نہیں کھڑے ہوئے تھے مصطفیٰ کائنات اپنے آخر کی عدب کی خاتر کھڑے ہو گئے تھے تو میرے دوست پتا کیا چل کہا ہے انبیاء اکرام آتے جاتے بھی ہیں اگر آتے جاتے نہیں ہیں تو پھر میرات کی ان ساری حدیث کو مٹا دو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا بیت المقدس میں سارے پیغمبر حاصر تھے یہ نہیں فرمایا پیغمبروں کی روحیں آئی تھی اور ایک بات آپ اچھی طرح زہر نشین کر لے کبھی روحوں کی امامت ہوتی ہے کوئی ہے ایسا آج چلو بھئی آج اعلان ہے عام انسانوں کی امامت نہیں ہے آج روحوں کو میں بلانا چاہتا ہوں آپ کیا کریں گے اگر کوئی عالم ایسا اعلان کر دے آج میں روحوں کی جماعت کروا رہا ہوں آپ بولیں گے بھائی ان روحوں کی جماعت کرواتے گئے ان کو سیدھ آئی راگڈا بھیج دو یہی طریقہ باقی ہے نا روحوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی جماعت اجسام کی ہوتی ہے جماعت انسانوں کی ہوتی ہے روحوں کی جماعت ہوتی ہے روحوں کی امامت ہوتی ہے نہیں ہوتی روحوں کے پر یہ سارے چیزیں ہیں یا نہیں مطلب کیا ہے بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر آئے مطلب یہ ہے کہ اپنے جسموں کے ساتھ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں ادھر نماز ادھر خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں ادھر بیت المقدس آتے ہیں تو بیت المقدس میں ہاتھ بان پر کھڑے ہیں ادھر سرکار پانچوے آسمان پر جاتے ہیں تو پانچوے آسمان پر موجود ہیں یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا بتلا نہ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتلا رہے ہیں میرے آقا آج براغ پر سوار ہیں تو تم یہ گمان نہ کرنا کہ میرے رسول ان سارے مرحلوں کے لئے براغ کے محتاج ہیں میرے آقا براغ پر اس واسطے سوار ہیں کہ آج وہ میراج کے دلہ بن کر تشریف لے جا رہے ہیں براغ کے وہ محتاج نہیں ہیں ارے ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری شان دیکھو براغ پہنچنے سے پہلے کبھی میں نماز پڑھتا ہوں براغ ابھی بیت المقدس بھی نہیں پہنچتا براغ ابھی پانچوے آسمان پر نہیں آتا پانچوے آسمان پر براغ سے پہلے میں پہنچ جایا کرتا ہوں لوگو براغ جو دنیا کا سب سے تیز رفتار سواری بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کی رفتار پیغمبروں کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی پیغمبروں کی رفتار دنیا کی سب سے بڑی رفتار ہے اور سب سے تیز رفتار ہے اسی لئے اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں ہم جب سرکار کی محفل سجاتے ہیں کبھی سرکار کرم فرمانا چاہے ہماری محفل پہ آ جاتے ہیں لوگ بولتے ہیں فاصلہ اتنا ہے سرکار کیسے آ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں سرکار آئے تو تاجب کیا ہے میں جب چاہے جہاں چاہے چلا جایا کرتا ہوں لوگوں یہ باتیں ہیں یا ایمان کی باتیں ہیں میراج کا جلسہ صرف کرنا مقصود نہیں ہے ایمان کی باتوں کو اپنے دل میں مستحقم کرنا ہے میرے دوستوں علیاء اکرام انبیاء اکرام کی عظمتوں کو جاگر کرنا یہی میراج کی زندگی کا میراج کی جلسے کے نقاط کا اصل مقصد ہے آپ سمجھ گئے پیغمبر اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں نا آپ ڈریں گے آپ کسی سے پھر قبر کیوں برائی گئی اس واسطے کے انہوں نے وصال فرمایا تھا اس واسطے ہم یہ نہیں بولتے کہ پیغمبروں پر ایک لمحے کے لیے بھی موت تاری نہیں ہوتی اللہ نے صاف طور پر واضح فرمایا کل نفس زائیخت الموت اللہ نے یہ نہیں فرمایا پیٹ بھر کر کھانا ہے دونوں میں فرق ہے نا یہ فرمایا کہ موت کو پیٹ بھر کر کھالے نہ ہے سو جانا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ارشاد فرمایا چکنا ہے عام انسان چک کر ختم ہو جاتا ہے اور پیغمبر چک کے پھر سے زندہ ہو جائے کرتے ہیں چکنا کس کو بولتے ہیں چکنے کے لیے دو ہاتھوں سے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی چکنا آپ نے یہ لگایا ٹیسٹ کیا پتا چل جاتا ہے نمکین ہے میٹھا ہے موت کا کھانا ہر ایک پر ضرور یہ نہیں فرمایا زائخہ چکنا ہے چکتے ہیں پیغمبر اس کے بعد پھر ان کی زندگی ہوتی ہے ان وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتے ہیں ان باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیغمبر تشریف بھی لے جاتے ہیں آتے جاتے بھی ہیں کرم فرماتے بھی ہیں اب آپ ایمان تازہ کریں سرکار سے تعلق جوڑیں سرکار پر درود کی کسرت کریں سرکار پاک علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں سرکار پاک علیہ السلام کی محفیلیں سجائیں سرکار کو یاد سرکار کی یاد منائیں سرکار کی محافل کا انعقاد کریں دل کی گہرائیوں سے سرکار کو یاد کرتے رہیں میرے دوستو پھر اللہ رب العزت آپ کے دل کی نگاہوں کو پاک فرمائے گا پھر سرکار کے دیدار انسان کو نصیب ہو جائے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں عزیز دوستوان غرض مزور پاک وہاں تشریف لے گئے وہاں سے میں اب تیز کر دیتا ہوں بات کو یہاں تھوڑی سی تفصیل میں نے دے دی ہے اب میں تیزی سے میراز کا واقعہ سناتا ہوں بہت سی باتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں مگر پھر بھی سنیے آپ کا ایمان تازہ ہوگا سرکار پاک کی کلمات میرے نہیں ہیں مجھے اٹھا دی دیئے کلمات سرکار کے ہیں میں تیزی سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں آپ بہت تھکے ہوئے ہیں چلیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدھے مجھے پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا حتی اتس سمہ الدنیا ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا آسمانی یعنی ہماری طرف سے جو پہلا آسمان لگتا ہے اس آسمان پر حضور پاک کو لے جایا گیا اس کے بعد کیا ہوا ارشاد فرماتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے قال جبریل جبریل نے کہا جبریل ہے پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے قال محمد جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وقد ارسلہ علیہ اور یہ بھی ارشاد فرمایا وہ آئے نہیں ہیں پروردگان نے انہیں بنایا ہے یہ بتلایا جا رہا ہے بار بار سیکیورٹی اور انداز بتلایا جا رہا ہے حبیب اور آقا اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اللہ کی دعوت پر وہ آئے ہیں اللہ کے مہمان ہیں یہ بتلایا جا رہا ہے اب پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی اب یہ کلمات بار بار آئیں گے میں خالی ملاقات ارش کر دیتا ہوں ارشاد فرماتے ہیں فرشتے نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں سرکار کا کتنا اچھا آنے والا پہلے آسمان پر آیا ہے کتنا اچھا آنے والا آیا ہے یہ آسمان نجانے کتنے ہزار سال سے اس آنے والے کا انتظار کر رہا تھا یہ آنے والا زمین پر آیا ہے یہ آسمان تو ہزاروں سال سے اس آنے والے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا یہ مطلب ہے کتنا اچھا آنے والا آیا ہے ذرا دیکھیں آپ کہ آسمان اپنی قسمتوں پر کیسے ناس کر رہا ہے پہلے آسمان پر آدم تھے حضرت جبریل نے کہا سرکار یہ آپ کے بابا آدم ہیں باب بولیں گے کیوں انہوں نے کہا کیا سرکار نہیں جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں مگر خدمت گزار کی جیوٹی ہوتی ہے اپنی جیوٹی انجام دینا نا اگر ان کو جیوٹی پر مقرر کیا گیا اگر نہیں بولیں گے تو کیسے ہوگا وہ اپنی جیوٹی انجام دے رہے ہیں سرکار یہ آپ کے بابا آدم ہیں سرکار نے یہ نہیں بولا بھائی میں کیوں بتلاتے ہو سرکار نے جیوٹی دے رہا ہے انجام چلو دے 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 دلو ایک شوق ہے پورا ہو رہا ہے جیوٹی پر لگایا گیا ہے یہ مطلب ہے بعض لوگ یہاں بولتے ہیں سرکار نے نہیں پہچانا سرکار کیسا نہیں پہچانتے ہیں سرکار نہیں پہچانتے ہیں سرکار کے سامنے تو پوری کائنات تشتری کی طرح ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے دیکھ لیتے ہیں آدم کو نہیں پہچانیں گے آدم کی پیشانی میں ان کا رور گلمبے زمانے تک چمکتا رہا ہے وہ کیسے آدم کو نہیں پہچانتے ہیں اگر آدم کیسے پہچانتے ہیں دونوں کا انٹرڈکشن کیسا آئے گا میں بولنے بیٹھوں ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا ایک حقایت آپ کی شدمت ارس کر دیتا ہوں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آدم آسمان سے اترے اور زمین پر آئے جلال الدین رومی فرماتے ہیں آدم جہاں سے گزرتے پیٹھ کے پیچھے جانوروں کی اکلائن لگ جاتی پلٹ کر دیکھتے جب دیکھو جانور اور بڑے بڑے گروپ میں جانور ہوتے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ ارس کیا مولا میں جہاں جاتا ہوں یہ جانور میرے پیچھے گروپ بنا کر پیچھے لگ جاتے ہیں کچھ مجھے کرتے بھی نہیں ہیں مگر میرے پیچھے پیچھے آتے رہتے ہیں اللہ قصہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم کیوں آتے ہوں گے کہا لگے مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارشاد فرمایا تمہاری پشت میں میرے حبیب کا نور چمک رہا ہے یہ جانور موقع دے دے تو میں اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھوں گا ارشاد فرمایا اے آدم ہم اس نور کو تمہارے ناقنوں میں منتقل کر رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے ناقن میں جب وہ نور منتقل ہوا حضرت آدم نے اسے چوما پھر اپنی آنکھوں سے لگایا حضر رضی کرام آج تک آدم علیہ السلام کے وفادار بیٹے سرکار کا نام سن کر اس سندت کو پورا کیا کرتے ہیں اور جو بے وفاہ ہیں ان کا لینا دینا مجھے کچھ نہیں ان سے بحث بھی نہیں ہے میں نہیں کرتا مرزی آپ کی زبردستی کی باتیں نہیں ہیں یہ تعلق کی باتیں ہیں میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کیسے نہیں پہچانیں گے حضرت آدم سرکار کو کیسے نہیں جانیں گے اور سرکار حضرت آدم کو کیسے نہیں جانیں گے دنیا کہتی ہے آدم کو سجدہ کیا گیا صوفیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مقدس میں جب روح داقل کی گئی روح ایک سیکنڈ کے لیے قرار نہیں پا رہی تھی روح اللہ کی بارگاہ میں روح نے عرض کیا مولا کیسے اندھیرے گھر میں تو نے مجھے بھیج دیا ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے مولا میں اس میں نہیں رہ سکتی اللہ نے فرمایا کام کرو اجالے کام بندورس کر دیتے ہیں اس آدم کے ڈھانچے میں اللہ نے اپنے حبیب کا نور داخل فرمایا تب جا کر روح کو قرار آیا اور پھر تو دنیا نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ آدم کے پتلے کو دیکھ رہا تھا اور فرشتوں نے سجدہ کیا وہ مصطفیٰ کے نور کو دیکھ رہا تھا میرے دوستو رسول اللہ نہ جانے آدم کو یہ بہت خطرناک بات ہے میں اگر اس پر جاؤں تو بہت سفق نکل جائے گا الغرس جبریل نے کیوں کہا ڈیوٹی ہے ڈیوٹی انجام اور سرکار بڑے کرم فرما ہیں ہر ایک کو چانس دیتے ہیں ہر ایک کو موقع دیتے ہیں سرکار کا طریقہ آگے بڑھاتے ہیں یہ سرکار ہیں اب وہ کیوں آگے بڑھاتے ہیں اس واسطے کے کوئی دنیا کا انسان کو آگے بڑھا نہیں سکتا وہ جس منزل پر پہنچ گئے ہیں چھوٹوں پر کرم فرمائے تو چھوٹے کا دل کچھ ہو جائے کرتا ہے بیٹے آپ آئیے در بیٹھ جائیے سامنے والا کچھ ہوتا ہے یہ سرکار کا کرم فرمانا ہے جبریل کو کچھ کر رہا ہے رسول اللہ الغرس حضرت آدم علیہ السلام آپ بولیں گے اب آدم پر اتنا وقت نکل گیا تو موسیٰ، عیسیٰ، حارون اب ہمارا کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے دس پندرہ منٹ میں انشاءاللہ دس منٹ میں اگر اللہ نے چاہا تو میں اپنے بات ختم کر دیتا ہوں پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو اب سرکار دیکھیں سرکار کے ڈسپلن دیکھیں فَسَلَّمْتُ عَلَي سرکار فرماتے ہیں آدم کے سلام کرنے سے پہلے میں نے سلام کیا مرتبے میں کون بڑے؟ رسول اللہ اور سلام کس نے کیا؟ رسول اللہ نے ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس واسطے ہوا کہ سرکار کے اخلاق تھے سرکار نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی سلام کرنے کا چانس نہیں دیا اور سرکار یعنی وہ کریں تو سامنے والا دیکھیں گے کرتا کی نہیں کی آج کرا تو میں پھر پانچ بار کرتا ہوں اس کو نہیں کرتا میں زندگی میں نہیں کرتا سرکار کا طریقہ یہ نہیں تھا ہمارے پاس ہو گیا آئے آج کل دیکھتے ہیں سامنے والے اور ایسا گھوڑ کے دیکھتے ہیں سلام کر دینا آپ ڈر کے ایسا بھی بعض لوگوں کے تخاذ میں عمر میں بڑا نہیں ہوں ان کی عمر اس کیا ہے تیس سال میں پینس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں میں کرنا چاہیے نا اسے مجھے میرے بھائی کا پوترہ انہیں اس کی حیثیت کیا ہے بھائی آپ کر دونا نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا بڑے کرنا چھوٹوں کو میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ سے بڑے اس دنیا میں کون ہے ان سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نا اللہ کے سارے پیغمبر جن کے پیچھے کھڑے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں نہیں نہیں آدم علیہ السلام کو سرکار نہیں پہچانے کیسا نہیں پہچانے کہ وہ ابھی بیت المقدس میں ملاقات کرے تھے نا اور آدم علیہ السلام ایسی حسیت کا بھی نام نہیں ہے کہ آخری سفنے کھڑے ہو آدم تو پورے انبیاء کے بابا ہے باب آتے ہیں تو بیٹے تو پیچھے ہٹی دایا کرتے ہیں بابا آئے ہیں آدم آئے ہیں پہلی سفنے کھڑے ہیں پیچھے نماز ادا کی ہے پھر کیسا نہیں پہچانیں گے نہیں پہچانے نہیں تھے جبریل کو اپنی ڈیٹی دینے کا انجام دینے کا موقع انعیت فرما رہے تھے الغرض رسول اللہ نے سلام فرمایا سرکار کا مرتبہ کم نہیں ہوا سرکار کا مرتبہ لوگ حضرت آدم کی نگاہ میں بڑھ گیا کہ سرکار اب اتنے بڑے آخرہ ہو کر ایسے اخلاق والے ہیں اور امت کو اس میں پیسیج دیا جا رہا ہے کہ لوگو اپنے مرتبے کو بھلا دو جب سلام کرنے کا موقع آتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کر لیا کرتا ہے رضول نے رشاد فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہو جائے کرتا ہے سلام میں پہل وہ نہیں کرتا جس کا دل تکبر سے بھرا ہوتا ہے میرے دوستوں ہمارے سرکار کے اخلاق کی طرف آپ توجہ دیجئے اور جھگڑوں کا بنیاد جو بنتی ہے سلام روکنا آپ دیکھیں گے انہیں سلام نہیں کرتا انہیں سلام نہیں کرتا اس کے بچوں کو میں نہیں سلام کرتا اس کے بچے میں کوئی سلام نہیں کرنا کیوں کو سلام نہیں کرنا اور رسول اللہ نے فرمایا تین دن اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہ کرے پھر وہ اسلام سے خالی جائے کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ کافروں کی طرح ہو جائے کرتا ہے کافر نہیں ہو جاتا کافروں کی طرح ہو جائے کرتا ہے ہمارے پاس بہت سے لوگ باتچیت بند کر دیتے ہیں بند کیجئے یعنی بولتا کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے گھس کر پڑ جائیے یہ اسلام نہیں بولتا کوئی آپ کو زلیل کر رہا ہے اس کے گھر کو روز جائیے اسلام یعنی بولتا اگر آپ کی طبیعت کسی سے نہیں جم رہی ہے دوری اختیار کیجئے مگر سلام روک دینا یہ بہت بری بات ہے سلام نہیں رکنا چاہیے سلام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے میرے دوستو سلام کی طرف توجہ دیجئے آپ کی ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے چھوٹے بڑے کو سلام کرنا یہ سرکار کو بہت زیادہ پسند دیدہ ہے فَسَلَّمْتُ عَلِي فَرَدَّ السَّلَام حضرتِ آدم نے سلام کا جواب دیا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْعِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ کہنے لگے میرے بیٹے میرے نیک بیٹے کو سلام میرے نیک بیٹے کو اور نبیوں کے سردار کو سلام وینکم کر رہے ہیں استقبال پر ما رہے ہیں بیٹا بھی کہا نبی بھی کہا بیٹا کہہ کر یہ بتلایا کہ میری اولاد میں آئے ہیں نبی کہہ کر یہ بتلایا کہ لوگو ان کو میں صرف بیٹا نہیں مانتا میں سارے نبیوں کا سردار بھی مانا کرتا ہوں میں صرف بیٹا نہیں کہتا میں ان کو نبی بھی کہتا ہوں یہ وہ ہیں کہ ان کا کلمہ میں بھی پڑھ لیا کرتا ہوں یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ میرے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے پیغمبروں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو الغرض عزیز دوستو یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات حضرت رسول پاک علیہ السلام تو سلام ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے لے جایا گیا دوسرے آسمان پر پھر اسی طرح ہوا پھر میری ملاقات دوسرے آسمان پر پوری باتیں وہی ہیں یحییٰ سے ملاقات ہوئی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی وَهُمَبْنَا خَالَتِن ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں کے دونوں قلرے بھائی ہیں مطلب یہ ہے کہ کزنز میں ایک محبت ہوتی ہے یہ اس محبت کو رسول اللہ واضح فرما رہے ہیں عیسیٰ اور یحییٰ دونوں ایک دوسرے کے کزنز ہیں دنیا میں بھی ساتھ رہتے تھے اور آسمانوں پر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ محبتوں کو واضح دونوں وہاں پر دونوں ملاقات دونوں سے میری ملاقات ہوئی یحییٰ سے بھی ہوئی عیسیٰ سے بھی ہوئی پھر سرکار پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو سلام کیا پھر ان لوگوں نے وہی بات ان لوگوں نے بیٹا نہیں کہا ان لوگوں نے بھائی کہا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نبی کہا پھر اس کے بعد رشاعت صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرے پر پہنچا پھر تیسرے پر وہی معاملات ہوئے تیسرے پر کس سے ملاقات ہوئی یوسف پر یوسف سے ملاقات ہوئی میرے دوستو یوسف علیہ السلام کیوں آئے اس واسطے کے یوسف کے حسن کا بہت چرچہ تھا اور یوسف کہتے تھے یا رسول اللہ پوری دنیا میرے دیدار کو ترستی ہے میں آپ کے دیدار کو ترسا کرتا ہوں یوسف علیہ السلام سرکار کے انتظار میں تیسرے آستان پر آ کر کھڑے تھے وہ حسن کیا حسن ہوگا میرے حسن پر عورتیں اپنی امیلیاں کاٹی تھیں وہ حسن میرے مصطفیٰ کا کیا ہوگا کہ مرد اپنی گردنیں گٹا رہے ہیں حضر اکرام وہ حسن کیا ہوگا کہ جابر آ کر کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کابی و امی سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربار ہو جائیں جابر نے کیا کیا تھا پہنے اپنا دائیں ہاتھ سرکار پر چلنے والی تیروں کو روکنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال فرمایا دائیں ہاتھ پر اتنی تیریں لگیں کہ شل ہو گیا دائیں ہاتھ سرکار کی خدمت میں رکھا دائیں ہاتھ پر اتنی تیریں لگیں کہ شل ہو گیا تو پنٹ کر اپنے پیٹ سرکار کے سامنے رکھ دی جب پیٹ پر اتنی تیریں لگیں کہ خون بہتے بہتے مدوشی کا علم ہوا سیدھے کھڑے ہو گئے سرکار کے پاس اور سرکار ارشاد فرماتے جاتے تھے یا جابر دنیا کہتی ہے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میں تجھ سے کہتا ہوں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ایسی خربانی ایک آن دیتا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے میرا حقیرات کبھی دائیں چلتے تھے کبھی بائیں چلتے تھے کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے سرکار نے پوچھا اے ابو بکر تم کبھی میرے آگے نہیں چلتے آج میرے آگے کیوں جا رہے ہو کہنے لگے سرکار میرے ذہن میں یادتا ہے کہ تیر آگے سے چلے گی میں چاہتا ہوں کہ جب تیر چلے آپ کو دھکا نہ لگے میرا سینہ ان سے چھنی ہو جائے سرکار ابو بکر چاہتا ہے ابو بکر جیسے ہزاروں ابو بکر آپ کے قدموں پر قربان ہوتے چلے جائیں میرے دوستوں وہ حسن کیسا حسن ہوگا وہ آپ حسن کا اندازہ لگائیں کیسا حسن وہ چہرہ ہوگا اسی لئے یوسف آ کر تیسرے آسمان پر کھڑے تھے مصطفیٰ میرا چہرہ دیکھنے کے لئے عورتیں ترستی ہیں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لئے ہم انبیاء ترسا کرتے ہیں رسول آپ کی شان آپ کا مرتبہ آپ کا حسن آپ کا جمال یہ ہے جب دنیا کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے باپ دیکھتا ہے مرشد کھڑا ہوتا ہے مرید دیکھتا ہے اور استاد کھڑا ہوتا ہے شاگرد دیکھتا ہے شاگرد کھڑا ہوتا ہے محبت سے کبھی کبھی استاد دیکھ لیا کرتا ہے مگر اے میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِي آئِيُنِنَا اے میرے مصطفیٰ آپ کسی اور کی نگاہوں میں نہیں ہوتے اللہ کی نگاہوں میں ہوا کرتے ہیں میرے دوستو اس حسن پر خربان جائیں حسنِ مصطفیٰ کے خربان جائیں جمالِ مصطفیٰ کے خربان جائیں میرے دوستو وہ حسن کیسا حسن ہوگا وہ جمال کیسا جمال ہوگا آپ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا حسن تا فرمایا ہے نوجوانوں فانی حسن سے اپنی نگاہیں پھیرو تاکہ باطن کا حسن اور حسنِ حقیقی کے جلوے تمہیں نظر آنے لگے میرے دوستو حسنِ مصطفیٰ سے ہماری آنکھوں کو روک دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے سبب صرف ایک ہے صرف ایک ہے میں آپ کی خدوت میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر دیا ہے اگر ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاتے اور لمبے زمانے تک ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تو وہ دن دور نہیں تھے کہ مدینے والے آقا کے جلوے ہمیں دنیا میں نصیب ہو جاتے میرے دوستو دنیا کہتی ہم سرکار کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے تھے اس واسطے کہ ان لوگوں نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی تھی بے حیائیوں کے دیکھنے والوں کو فہاشیوں کے دیکھنے والوں کو گناہوں میں اپنی راتے ہیں اور دن گزارنے والوں کو سرکار کے جلوے نصیب نہیں ہوا کرتے سرکار کے جلووں کے لیے نگاہوں کو غسل دینا پڑتا ہے تب جا کر سرکار کے جلوے نصیب ہو جائے کرتے ہیں آج آپ میرات کی شب میں بیٹھے ہیں میرے دوستو تہیہ کی دیئے نیت کیجئے آپ بولیں گے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ دیکھئے تو صحیح پھر آپ کو پتا چلے گا جن لوگوں نے سرکار کے پیر دیکھے ہیں ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں میں نے صرف سرکار کا پیر مبارک دیکھا وہ کہتے ہیں ایسا حسین پیر ایسا جمین پیر وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا میں ویسا پیر نہیں پایا جاتا میرے دوستو جس کے پیر کے حسن کا عالم یہ ہے اس کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا مگر ہمارے پاس یہ فکری مار دی گئی ہے ہمارے افکار کا قتل کر دیا گیا ہے دوستو اس طرح کی مجلسوں میں ہم بیٹھنے کے لیے ان باتوں کے سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہمیں ہمارا کاروبار ہمارا بزنس ہماری بیوی ہمارے بچے ہمارے رشتے دار یہی ساری چیزیں ہمیں پیاری ہیں نہ ہم قرآن سننا چاہتے ہیں نہ حدیث سننا چاہتے ہیں نہ سرکار کے دیدار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام سرکار کے حسن کے دیدار کے لیے کھڑے تھے اور وہ سرکار کا چہرہ اسی لیے حضور نے ارشاد پروایا تھا یوسف بہت گورے تھے اور میں ملیہ ہوں ملیہ کا مطلب کیا ہے ملیہ کا مطلب نمک والا حضور نے ارشاد پروایا تھے یوسف کا حسن بھی تھا مگر میرے حسن میں الگ نمک پائی جاتی ہے یہ رسول عفاق علیہ السلام کا حسن ہے اس حسن لوگ کہتے ہیں کیسے ایسے ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے سو حصے کیے ننینہ حصے یوسف کو عطا فرمائے باقی کے ایک حصے میں پوری دنیا کو حسن کی خیرات تقسیم کی گئی یوسف اس خدر حسین ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سو حصے کس کے حسن کے تھے آدم اکرام وہ ننینہ حصے اور وہ جو ایک حصہ جس سے پوری دنیا کو حسن ملا جب پورے کھٹے کر لیے جائیں تو پھر مصطفیٰ کا چہرہ بن جایا کرتا ہے آدم اکرام ننینہ ننینہ ہوتا ہے سو نہیں ہوا کرتا پورے سو کو رسول اللہ کی ذات کہا جاتا ہے الغرض یوسف علیہ السلام کون سے آسمان پر تھے کون سے آسمان پر تھے آپ یاد رکھیں بیٹھے ہیں تو یاد رکھ لیجئے تھوڑا سا ذہن پر تھوڑا سا بار پڑے گا مگر یاد رہ جائے گا تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی دوسرے پر عیسی علیہ السلام اور یحیی علیہ السلام تیسرے پر حضرتیں آپ بولیں گے تین پر یہ ہو گیا بھی چار آسمان اور باقی ہمارا کیا ہونے والا ہے میرے دوستوں میں تیزی سے بات فتم کرتا ہوں ارشاد فرمایا پھر وہی سلام ہوا پھر ارشاد فرمایا ہم چوتے آسمان پر چلے میں حدیث نہیں پڑھ لاؤں اس واسطے کے باتیں وہی کلمات وہی ہیں پھر سرکار چوتے آسمان پر چلے چوتے آسمان پر کیا ہوا اب یہاں پر بڑی دلچف شخصیت حضرت عیدریس علیہ السلام آ کر کھڑے تھے یہ عیدریس کون تھے میں بس سر سری بول دیتا ہوں آپ کو یہ عیدریس کون تھے حضرت عیدریس علیہ السلام دنیا کی وہاں شخصیت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ابھی ان کے انتخال نہیں ہوا ہے اب کہاں رہتے ہیں ان کا عیدریس کیا ہے ان کا عیدریس جنت ہے چوتے آسمان پر کیوں آئے تھے بیچین ہو گئے جنت سرکار بھی دیر سے آئیں گے رہا نہیں گیا ان سے کہنے لگے اللہ اب بہت ہو گیا ہے وہ جنت میں آنے تک بہت دیر ہو جائے گی اگر تو اجازت دے دے میں چوتے آسمان پر جا کر اپنے آقا کا دیدار کر لوں اور میرے دوستو آپ جرا غور فرمائے ہر آسمان پر ایک ایک پیغمبر دو دو پیغمبروں کو مقرر فرمایا گیا کیوں سارے پیغمبروں کو بھی اکھٹا کیا جا سکتا تھا فرمایا نہیں ہر آسمان پر کوئی پیغمبر میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا فرشتے استقبال کریں تو میرا جی نہیں بڑھتا میرا حبیب وہ ہے کہ فرشتے بھی استقبال کریں گے پیغمبر بھی استقبال کریں گے یہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا ہے سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے اے لوگوں کوئی عام رسول نہیں آ رہا ہے میرا محبوب مصطفیٰ تشریف لا رہا ہے یہ شان ظاہر فرمانے کے لیے ہے کہ حبیب کا استقبال کیسے ہوتا ہے ہاتھ بانے پیغمبر کھڑے ہیں چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام ہے عزیز دوستو ان کی ایک بات آپ کی خدمت پر ارس کر دیتا ہوں حضرت عدریس وہ بڑا دلچسل کا قصہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ارس کیا تھا اللہ میں موت کیسے ہوتی ہے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمائے دیکھو ملک الموت کو پیجا جاؤ ملک الموت ذرا ایکسپرمنٹ کرنا چاہتے ہیں عدریس موت کا ایکسپرمنٹ کر دو ان کو ایکسپرمنٹ کیسا آپ عجیب عجیب باتیں ہیں ملک الموت نے روح نکالی اللہ نے فرمائے داخل کر دو داخل کر دی گئی اب اس کے بعد کہا اللہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیوں کہنے لگے تیرا قوم پڑے اس پاس دے جہنم دیکھنا دو اس کے بعد ارشاد فرم اب کیا ہے کہنے لگے اللہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں ایسے عجیب کیوں کہنے لگے میرا شوق بڑے اچھی بات ہے جاؤ جنت دیکھ لو جنت میں گئے محلات دیکھیں نہریں دیکھیں ہوریں دیکھیں غلمان دیکھا اتنی پسند آئی جنت دھوپ نہیں بڑا پا نہیں بیماری نہیں سہت ہی سہت ہے نہریں یہ نہریں ہیں اور پھر قدام غنام لبائک ساجائک سلام ہر طرف دھومے غنام یہ کہنے لگے کہ کیا مزہ ہی مزہ ہے بیماری نہیں یا کوئی بیماری نہیں ہے کھانا کمانا کوئی کمانا نہیں ہے جو چاہے آپ کھالیں اچھا ایسا اتنا مزہ ہے کہ اتنی مزے کی چیز ہے جنت اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہے اللہ جنت بہت اچھی ہے اے ادریس میں جانتا ہوں جنت بہت اچھی ہے اللہ میں رہ جاتا ہوں جنت میں اے ادریس کیسے جنت میں رہ سکتے ہیں جنت میں ایسا نہیں رہ سکتے کہنے لگے نہیں مولا میں رہنا چاہتا ہوں فرمانے لگے ادریس تم نہیں جانتے جنت میں رہنے کے لیے مرنا ضروری ہے کہنے لگے اللہ ایکسپریمنٹ تو ہو چکا نا دنیا میں تمہیں مر گیا تھا نا ایک مرتبہ مرنا ضروری ہے سو مرتبہ مرنا تو ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ موت کا وضعت چکنا وہ تو میں چک لیا اللہ نے فرما کیسے ٹالا جائے رشاہت فرما ادریس تم نہیں جانتے یہ جنت کے استغبار اور جنت کے کھلنے کا میں نے انحسار اس بات پر رکھا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ داخل ہوں گے ان سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا رشاہت فرمایا اللہ پھر یہ ہورے کیا کر رہی ہیں یہ غلمان کیا کر رہے ہیں یہ خدام کیا کر رہے ہیں رشاہت فرما ادریس تم نہیں جانتے ان کے نام لے وہاں ہیں ان کے انتظار میں یہ ہے ارشاد فرمایا اے اللہ ان انتظار کرنے والوں میں ادریس کا نام بڑھا دے میں بھی استقبال انتظار کرنے کے لیے اپنے حبیب کا اپنے آخا کا انتظار کرلوں گا اللہ نے فرمایا ادریس تمہاری بات میں ٹال نہیں سکتا اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں میں اور اوپری کی دنیا میں دو پیغمبر آباد ہیں بغیر موت کیانے ایک ظاہری طور پر ایک تو حضرت ادریس ہیں ظاہری طور پر چند لمحوں کے لیے موت تارین ہوئی تھی وہ بھی آسمانوں میں ہیں دوسرے حضرت عیسی علیہ السلام ہیں ان پر تو ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں موت تارین ہوئی وہ آسمانوں میں ہیں اور زمین پر دو پیغمبر ہیں بعض لوگ ان کو پیغمبر کہتے ہیں بعض ان کو کہتے ہیں کہ وہ نبی ولی ہیں دو قوم کون ہیں ایک حضرت علیہ السلام دوسرے حضرت خضر علیہ السلام اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ دونوں شخصیات ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے کرتے ہیں اور صوفیہ اکرام رشاد فرماتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام حضرت غریب نواز کے عرص میں بھی تشریف لائے کرتے ہیں اب جانے والے کیوں ہی آتے ہیں سمجھتے ہیں آپ یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی پیغمبروں کی آمد ہوا کرتی ہے دو پیغمبر وہاں دو پیغمبر یہاں عدریس علیہ السلام نے یہ سب کچھ کہا اور آسمانوں پر رہ گئی حضرت عدریس علیہ السلام کی شخصیت مختصر تاروب میں نے آپ کی خدمت پر دے دیا اس کے بعد چہتے آسمان سے ان سے ملاقات ہوئی وہی کلمات ہیں پھر اس کے بعد پانچوے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام لے چلے وہاں جا کر پانچوے آسمان پر دو حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر چلے تو چھٹے آسمان پر حضرت وہی کلمات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کھڑے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اب جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے سرکار آگے پڑھنے لگے میں نے دیکھا کہ موسیٰ کی آنکھوں میں آسو ہیں اور موسیٰ روئے چنے جا رہے ہیں سرکار کے صحابہ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنے میں تو میرے آخا بعد میں تشریف لائے ہیں مگر ان کی امت ایسی امت ہوگی کہ آنے میں سب سے آخر ہوں گے جنت میں سب سے پہلے سب سے بڑی تعداد میں ان کی امت جنت میں داخل ہو جائے کرے گی میں افسوس سے نہیں رو رہا میں تو اپنی امت کی قسمت کے قراب ہونے پر رو رہا ہوں کہ کیا قسمت پایا ہے میرے سرکار کے امتی کہ دنیا میں بات میں آتے ہیں گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور اللہ سب سے پہلے انہیں جنت پر انٹری دے دیا کرتا ہے حضرت اکرام آپ اپنا مقام اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ کیا انداز ہے آپ کا کیا شان ہے آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اب آخری آسمان ہے ساتوے آسمان ساتوے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی میں بات ختم کر دوں گا اب یہاں پر عرش کی باتیں اگر چھڑے تو پھر بہت سا وقت چلا جائے گا ساتوے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی ارشاد فرماتے ہیں ساتوے آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے ساتوے آسمان پر ایک ایک آسمان پر ایک ایک پیغمبر کو مقرر فرمایا گیا بیٹھے تو کیسے بیٹھے وہ جو وہاں کا کعبہ ہے اس کو پیٹ لگا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے بیٹ المعمور بیٹ المعمور کو پیٹ لگا کر بیٹھے ہیں وہ کونسا کعبہ ہے جو ساتوے آسمان پر کعبہ پایا جاتا ہے اور اس کعبے کا توافظ کون کرتے ہیں ہر لمحہ اس کعبے کا کم سے کم ستر ہزار ملائکہ توافظ کرتے رہتے ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹھنے کا آپ انداز دیکھیں اس کو پیٹ لگا کر بیٹھے ہیں مطلب کیا ہے کعبہ کعبہ ہے پیغمبر پیغمبر ہے پیغمبر کی شان بہت بڑی ہوتی ہے یہ بتلانے کے لئے پیٹ لگانا ٹیکے کے طور پر اس کعبے کو استعمال فرما رہے ہیں جو فرشتوں کا بھی کعبہ ہے اور ہمارے کعبے کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس بیٹ المعمور کے بلکل نیچے ہمارا اس دنیا کا کعبہ پایا جاتا ہے اور اس پوری فضاء میں وہاں سے لے کر یہاں تک تجلیات کی برسات ہوتی رہتی ہے یہ کعبہ جو جس کو ہم اپنے سرکی آقوں سے دیکھتے ہیں کوئی معمولی گھر نہیں ہے اللہ نے اس گھر کے لئے بڑا اتمام فرمایا ہے میرے دوستو یہ ساتھ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا پھر سرکار ارشاعت فرماتے ہیں میں بات ختم کر دیتا ہوں ارشاعت فرماتے ہیں حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت عبرائیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سلام کیا اس کے بعد میں پھر صدرت المنتحہ پر پہنچا صدرت المنتحہ کیا ہے وہاں سے چار لہریں جاری ہوتی ہیں پچھلے آٹھ دس دن پہلے ایک نہر کا میں نے دیدار کیا ہے چار لہریں صدرت المنتحہ سے جاری ہو رہی ہیں حضور ارشاعت فرماتے ہیں دو چھپی ہوئی ہیں دو ظاہر ہیں ظاہران میں کونسی کونسی ہے حضور ارشاعت فرماتے ہیں باطنان میں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہر میں جو نہریں ہیں اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد صدرت المنتحہ پر رکھی ہے اور جاری اس کو زمین پر کر دیا ہے وہ دو نہریں ایک نہر نائل ہے ایجپٹ نے پائی جاتی ہے دریا نائل اور دوسری جو دریا ہے وہ دریا فرات ہے جس کا آٹھ دس دن پہلے میں نے دیدار کیا تھا وہ دریا عراق میں پائی جاتی ہے یہ دو دریا ہے اب میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا وہ صدرت المنتحہ سے نکلتی ہے تو زمین پر کیسے چلتی ہے حاضرین کرام یہاں میرا علم جواب دے رہا ہے اب یہ کون سمجھاتے ہیں کسی ولی کو پکڑنا پڑے گا محدث ان بھی اس کی شرعہ میں کچھ نہیں فرمانے میں نے دیکھا ہے اب اللہ کا ولی سمجھا سکتا ہے ایسا کیسے ہے مگر الغرز مہا پر وہ صدرت المنتحہ کیا ہے اس کے بڑے بڑے پتے ہیں اور لول کی برسات ہوتی ہیں وہ دی انڈ ہے کس کے لئے پوری اللہ کی محفوقات کے لئے اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا وہاں ختم اب اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا وہ لیمٹ ہے سمجھئے آخری لیمٹ اور اس پر عالم کیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے صدرہ پر چھا رہے تھے جو چھا رہے تھے وہ چھانے والے کون تھے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے دیدار کو فرشتے آ کر بیٹھ گئے تھے اتنے بڑے درخت پر اس کی نہریں جنت میں جاری ہو رہی ہیں بہت بڑا درخت ہیں وہاں پر فرشتے آ کر سرکار کا انتظار فرما رہے تھے سرکار فرماتے ہیں یہاں تک اس کے بعد پھر میں آگے چل پڑا اب وہاں پر نمازیں فرض ہوئی ہیں عزیز دوستو میں پوری تفصیل بیان کروں گا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے شبہ میراج میں آئے ہیں پھر تہیہ کر کے اٹھیں گے پھر کبھی نہیں آئیں گے عزیز دوستو یہاں پر میں اپنی بات رکھتا ہوں عرض یہ کر دیتا ہوں سرکار اس کے آگے چلے تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا اتنا عرض کر دیتا ہوں بس سر سری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سرکار آگے چلے نہ وہاں کوئی راہ پر تھا نہ حادی تھا نہ راستہ بتانے والا تھا ان کا کون راستہ بتلائے وہ تنہا چلے حریم ناز میں اللہ فرماتا ہے اس خدر اپنے پروردگار سے خریب ہوئے آپ بلیں گے اللہ دور کب ہے میرے دوستو اللہ کی طربت بغیر دیدار کے تو حریقہ حاصل ہے اللہ حریقہ خریب ہوتا ہے مگر وہاں دیدار کے ساتھ رسول اللہ اللہ کو دیکھتے ہوئے اور دیکھنا کیسا موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلوہ دیکھا تھا وہ بھی ستر ہزار پردوں کے اندر سے تو ان کے آنکھوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ جس پر نگاہ ڈالتے تھے وہ جل کر راہ ہو جاتا تھا ایسے ان کی نگاہوں میں دعائیں مانگی اللہ سے کوئی جو آ رہا ہے سامنے مر جا رہے تیرے جلال سے مولا میرے آنکھوں کے اس معاملے کو تبدیل فرما تب جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی اس قیفیت کو اللہ نے تبدیل فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار پردوں میں صفت کی ایک جلوے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آیا اور آیا بھی تو اس ایسی شان سے آیا انسان حیبت میں آتا ہے آنکھیں پھڑ پڑاتا ہے ایک پل کے بار 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 مارتا ہے دوسرا یہ کہ انجان مارتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے یہ انسان کی طبیعت ہے انجان مارنے کی کوئی فیس نہیں کرنا چاہتا کسی چیز کو دیکھو ہی نہیں بھئی ادھر دیکھ لو ادھر دیکھ لو بچ کے نکل جاؤ ایسا ہوتا ہے حضور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ایسا میرا حبیب مجھے دیکھا جا رہا تھا نہ آنکھیں پھڑک رہا تھا پھڑکا رہا تھا نہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بس اس کی نگاہیں میرے حسن پر جمع ہو گئی تھی حضور کے قرآن یہ سرکار کی آنکھوں کا کمال تھا یہ آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا کمال تھا اب یہاں پر آ کر ایک بات سمجھ لینی چاہیے آوازوں نے بولتا ہے یہ چھپا ہے سرکار سے وہ چھپا ہے میرے دوستو فوری دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی ذات اللہ کے جس کو کوئی نہیں دیکھتا وہ اللہ ہی رسول اللہ سے نہیں چھپا تو پھر دنیا کی کوئی چیز کیا سرکار سے چھپ سکتی ہے آزانے کرام جو ایسی شان والے ہو ایسے مرتبے والے ہو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اللہ سے ملاقب کی اب کیفیت کیا تھی اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم کمان کب ملاتے ہیں عربوں میں تاریخہ کیا ہے عرب کسی قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو ان سے ملتے نہیں تھے مگر جب کسی سے مسالیت ہو جاتی مل جاتے کسی قبیلے سے تو ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کی سردار کی قمان سے اپنی قمان ملا دیتا ملانے کے بعد ایک قمان سے دو قمانوں سے ایک تھیر چھوڑتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اس قبیلے پر حملہ ہوگا تو یہ جواب دے گا یہ دونوں قبیلے کہنے میں جدہ جدہ ہیں مگر ان دونوں کے حکام ایک ہوں گے دونوں کے معاملات ایک ہوں گے ان سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا ہوگا ان سے نفرت کرنا ان سے نفرت کرنا ہوگا ان سے عداوت کرنا ہوگا ان کا عدب کرنا ان کا عدب کرنا ہوگا ان کو چانا ان کا چانا ہوگا اللہ بھی فرماتا ہے لوگو میرے حبیب کو میں نے اس منزل پر پہنچایا کہ اب دو کمانے ملا دی گئی ہیں اب جو ان کی بے عدبی کرے گا وہ پروردگار کا بے عدب کہلائی جائے گا اب جو ان کا عدب کرے گا وہ رسول اللہ کے عدب کرنے والوں میں نہیں اللہ کے عدب کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اب جو ان سے مارف تکی رکھے گا وہ پروردگار کا افادار کہلائی جائے گا اور جو ان کی بے عدبی کرے گا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا بے عدب بعد میں ہوگا پروردگار کی بارگاہ کا بادب بےادب پہلے شمار کیا جائے گا ان سے نفرت اللہ سے نفرت ہوگی ان کا عدب اللہ کا عدب ہوگا ان کا اعترام اللہ کا اعترام ہوگا ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہوگی ان کا اکرام اللہ کا اکرام ہوگا ان پر خربان ہو جانا اللہ پر خربان ہو جانا ہوگا ان کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا ان کی آس سے اپنے قلب کو معمول کر لینا اللہ کی آس سے اپنے قلب کو معمول کر لینا ہوگا میرے دوستو یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہی پر بات ختم نہیں کی فکانا قابقہ حسین دو کمانوں کا فاصلہ تھا یہاں تک ہو سکتی ہے بات اس کے بعد رشاد فرمایا اور سرکار پاک علیہ السلام اتنی نالین نکالنا چاہتے تھے اللہ نے فرمایا تھا اے حبیب نالین نہ نکالنا میں چاہتا ہوں کہ میرے عرض تمہارے نالین کو چوم لے میرے دوستو یہ رسول پاک علیہ السلام نالین کے ساتھ آخای کائنات علیہ السلام چل پڑے تھے دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تر اب آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار کی عظمت کیا ہے میں نہیں بول رہا ہے قرآن بول رہا ہے قابقہ حسین او ادنا دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تر میرے دوستو پچاسوں نکات میراج کے میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے ایسی بہت سی تفصیلات ہیں سرکار نے پھر وہاں سے جنت کا جہنم کا مشاہدہ کیا اور پہت سی تفصیلات ہیں اللہ رب العزت نے اس موقع پر اللہ نے اپنے حبیب کو جنت تحفے دیئے آخای کائنات علیہ السلام کو جو سب سے بڑا تحفہ میراج کی شب ملا وہ نماز کی شکل میں تھا ایسی عبادت پچھلی عمتوں میں کسی کو ایسی عبادت میں حسن نہیں آئی تھی یہ عبادت بالکل کمپلیٹ عبادت ہے عیسی علیہ السلام کی عمت میں رکوع تھا قیام تھا مکمل ایسی نماز نماز کا ایسا ڈسپلن یہ پوری دنیا میں کسی عمت کو نہیں عطا فرمایا گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے نہ جانے کیا کیا باتیں کی میرے دوستو یہ کتنے دیر اللہ کے رسول ساتھ تھے دیر کے لیے سورس کا چلنا ضروری ہے گھڑیوں کا تائیم سورس سے ہوتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب بلایا گیا تھا تو سورج پر بھی سننا ٹا تاری تھا نہ کوئی گھڑی چل رہی تھی نہ کوئی وقت چل رہا تھا نہ جانے کتنے ہزار سال نہ جانے کتنے لاکھ سال نہ جانے کتنے کروڑ سال کوئی نہ بوڑا ہنڈ زمین چلے رفتہ ہو تو یا سارے مرحلے ہو جو جیسا تھا ویسا تھا پوری دنیا پر سننا ٹا تھا بس دو ذاتیں تھی ایک بولنے والی دوسری سننے والی عاظر اکرام کبھی آقا بول رہے تھے تو اللہ سن رہا تھا کبھی اللہ بول رہا تھا تو آقا سن رہے تھے نہ جانے کیا کیفیات ہوں گی نہ جانے کیا کیا اور بعض کلمات فرشتوں نے بھی سنے ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا تھا تحیاتو للہ والصلوات والطعیبات میری مالی بدنی جسمانی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اچھے اچھے تحفے بھیجنے والے مصطفیٰ تم سلامت رہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو تم پر اللہ کی برکتیں ہو اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو ہم پر کا مطلب میری ساری گناہگار امت پر بھی ہو اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر تیرا خصوصی سلام ہو اس سے پتا چل گیا ہے ہم گناہگار پر بھی سلام پھر نیک بندوں پر خصوصی سلام غوثِ آزل دستگیر پر خصوصی سلام غریب نواز پر خصوصی سلام حضرتِ بابا شرف الدین پر خصوصی سلام شعبداللطیف لاوبالی پر خصوصی سلام حضرتِ یوسفین پر خصوصی سلام حضرتِ شارفی الدین خادری پر خصوصی سلام میرے دوستو ان لوگوں کے مرتبہ بھی اس سے پتا چل گیا ہے یہ کنیمات یہ مکالمات یہ جائلوگز جب پیغمبروں نے سنے تو پیغمبروں فرشتوں نے سنے تو فرشتوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدالو و رسول میرے دوستو یہ کلمات بھی ملتے ہیں سرکار اللہ رب العزت نے پچاس نمازیں دی بس بات ختم سرکار پچاس نمازیں لے کر آئے راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی وہ ساری باتیں حدیث میں ہے وقت نہیں ہے پچاس سے انہوں نے کہا مولانی پڑھ سکتے سرکار پھر نو مرتبہ تشریف لے گئے ایک چکر میں پانچ نمازیں سرکار کم کرواتے رہے سرکار کی نو چکروں کے بعد پچاس نمازیں پانچ ہو گئی سرکار لے کر جب آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا حبیب جا رہے ہو عرش کیا مولا پانچ نمازوں کا توفہ لے کر جا رہا ہوں ارشاد فرمایا اے میرے حبیب جاتے جاتے سنو نمازیں جو پانچ پڑے گا میں نے نمازیں کم کی ہیں سواب کم نہیں کیا ہے یہ کلمات بڑے قاس ہیں اللہ کی رحمت کے ارشاد فرما میرے حبیب میں نے نمازیں کم کی ہیں اپنی امت کو جا کر بتلا دینا کہ نمازیں کم کی ہیں سواب کم نہیں کیا ہے اب جو بندہ پانچ نمازیں پڑے گا میں اپنے فضل سے اسے پچاس نمازوں کا سواب عطا فرما دوں گا میرے دوستو یہ ہے ہم پر اور آپ پر کرم اللہ کا اتنے احتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے میرے دوستو سرکار کو لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانچ نمازیں جب لے کر آئے تب بھی حضرت موسیٰ نے کہا سرکار آپ کی امت نہیں پڑتی سرکار پانچ نمازیں نہیں پڑتے یہ لوگ سرکار نے فرمایا کیسے موسیٰ مجھے بھائی آ رہی ہے اب میں نہیں جا سکتا اب جنہیں مجھ سے پیار ہوگا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے اللہ نے میں نے ان کے لئے نو چکنیں لگائی ہیں میرے دوستو آپ غور فرمائیں سرکار نے ہماری خاطر نو مرتبہ عرش کو جانا گوارہ فرمایا اور رسول پاک نو مرتبہ جا کر دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ لوگوں ایک مرتبہ اللہ بلاتا ہے نو مرتبہ مصطفیٰ تشریف لے جایا کرتا ہے یہ بات بھی رسول اللہ واضح فرمایا ہے نو مرتبہ امتیوں کے لئے گناہگاروں کے لئے سرکار تشریف لے گئے ہیں میرے دوستو اتنا سرکار ہم سے پیار فرماتے ہیں ہماری ابر سرکار نے فرمایا لوگو خُر رتو عینی فی الصلاح لوگو میرے آنکھوں کی دھنڈک نماز میں ہے تم نماز خائم کرو گے میرے آنکھوں کو دھنڈک ملے گی اب وہ کیسا امتی ہوگا کہ اپنے آقا کی آنکھوں کو دھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہزاروں نوجوان کہ آزانیں بلند ہو رہی ہیں وہ انہیں مسجد کی طرف نہیں جاتے بیکار گیموں میں مجغول ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں مجغول ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں کبھی کبھی ہم پڑھ لیں گے آپ کو ہم کوئی شرمانی چاہیے ہمارے لئے اللہ اس خدر انعام فرمائے پچاس کو پانچ کر دے سواب میں کوئی کمی نہ کرے ہمارے لئے سرکار نونوں مرتبہ ہمارے لئے تشریف لے جائیں سرکار کم پر کتنا کرم ہے اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں مجھے حیاء آتی ہے اب سرکار کی حیاء کبھی ہمیں خیال نہ ہو تو کتنی بری بات ہے میرے دوستو شبہ میراج ہے آج کی رات نمازوں کی فرضیت والی رات ہے آپ کو تہیہ کرنا ہے کہ نماز خائم کریں گے پڑھیں گے نا کتنی مرتبہ پڑھیں گے سرکار کو کچھ کریں گے نا ازنے کرام سرکار کے نام کے نعرے لگانا it's so easy میں کہتا ہوں یہ بہت آسان ہے پھر بھی توفیق پر ہے بغیر توفیق کے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ توفیق دے تو مگر میرے دوستو پریکٹیکل اگر آپ سرکار کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں آپ نماز خائم کیجئے آپ کی نمازوں میں جس قدر خلوص ہوگا اس قدر سرکار کا دل تھنڈا ہوگا اور اس قدر سرکار کی دعائیں آپ کو نصیب ہوں گی میرے دوستو سرکار نماز خائم کیجئے کم سے کم اس قیال سے تو خائم کیجئے کہ آپ سرکار کے چانے والے ہیں ایسا کیسا غلام ہے کہ آخا کو کچھ کرنا نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے میں غلام ہوں ایسا غلام غلام نہیں کہلائے جا سکتا تو میرے دوستو آپ نمازیں خائم کریں گے نا میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی جماعت یہاں اتنے بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں مگر ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتے ہیں اس سے اللہ بھی کچھ ہوتے ہیں اس سے رسول اللہ بھی کچھ ہوتے ہیں قائم کریں گے نا اور آپ دیکھیں کس قدر اور رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا بات ختم آخری بات حضور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میری میراج یہ تھی کہ میں عرش الہی پر پہنچا ہوں اور تم اگر میراج کرنا چاہتے ہو ہاں سرکار ہم چاہتے ہیں میراج کریں ارشاد فرمایا مسلح بچھاؤ اپنے مولا کے حضور اپنی جبین رکھ دو تمہاری جبین جب مسلح پر ہوگی تمہاری زبانوں پر جب سبحانہ ربی العالی ہوگا یہ تمہاری میراج کی منزل ہو جائے گی یہ تمہارے لیے میراج کا مرتبہ ہے دوستو میراج کیا ہے ارشاد فرمایا اللہ کے آگے جھو جانا یہ تمہاری میراج ہے میرے دوستو تکبر کرنا چھوڑو انا چھوڑو اور اللہ کے آگے جھوڑنے سے جو اپنے آپ کو بچانے کی آپ نے عادر ڈال رکھی ہے اس سے باز آ جاؤ میرے دوستو زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے کب زندگی پر تارہ پڑنے والا ہے میں سے کوئی نہیں جانتا میں آپ کی خدمت میں آخری مثال ارز کرتا ہوں ہمارے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے وہ حج ہاؤس کے امام بھی تھے مجھ سے ملاقاتیں کرتے ہیں کبھی کبھی تخریریں سننے بھی آ جائے کرتے تھے تین مہینے پہلے ربی العلو شریف میں بھی وہ میرے بیان کے لیے آئے تھے انتہائی فٹ آدمی کوئی بیماری نہیں مکمل صحیح کے ساتھ بیان سننے آتے ہیں تو ایک ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں تو ان سے میری اچھی ملاقاتیں بھی تھی کل پر دو دن پہلے میں نے اخبار اٹھا کر دیکھا تو میں نے پڑھا کر انتخال ہو گیا ہے بعد میں میں نے معاون کروایا تو کہنے لگے آٹھ دس دن وہ دوا خانے میں ایڈمیٹ رہے دماغ کی کچھ رگیں ان کی کام نہیں کر رہی تھی ڈاکٹروں نے آپریشن کا ارادہ کیا مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ نائنٹی پرسنٹ کا آپریشن کامیات بھی نہیں ہو سکتا بارہ پندرہ لاکھ کا خرچہ ہے وہ پیسے کھٹا بھی نہیں ہوئے پلان کر رہے تھے لوگ کہ ان کا علاج کروائیں مگر پھر وہ علاج ہو نہیں سکا وہ دنیا سے چلے گئے میرے دوستو میں آپ کی خدمت پر کیوں ارز کر رہا ہوں آپ دیکھیں تین مہینے پہلے جو ہمارے ساتھ مکمل صحت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کے بھی ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تین مہینے بہت لمبا پیریڈ میں آپ کو بتلا رہا ہوں ایک گھنٹے کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے میراس کا جب آپ نے بیان سنا ہے سرکار کی آنکھوں کی تراک کا تو کام آپ کر رہے ہیں سرکار کے غلاموں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں نماز چھوڑ کے کوئی سرکار کا سچا غلام وفادار غلام نہیں بن سکتا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے قبول نہیں ہوتے وظیفے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری مسئیبتیں ختم نہیں ہوتی نہیں ختم ہوتی مسئیبتیں یہ کیا ٹینشن ہے ٹینشن ہی ٹینشن ہے زندگی میں بے نمازی کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا آپ یہ بات تیل کر کے لکھے رکھ لیں آپ سو بار پڑھیں اس عبارت کو کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے پاس اگر پوری دنیا کے قزانے بھی اس کو دے دی جائیں پوری دنیا اس کے زیرے ماتحد کر دی جائے اور اس کو بادشاہ بنا دیا جائے پوری دنیا کے قزانوں کا اس کے باوجود بھی وہ سکون کی نین نہیں سو سکتا میرے دوستو سکون اس کو ملتا ہے جو اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتا ہے سکون دنیا کی دولت سے نہیں ملتا سکون تو مصطفیٰ کی نگاہ انعائق سے ملا کرتا ہے اور سرکار کی دعایں اس کو ملتی ہیں جو نمازوں کا احتمام کرتے ہیں کریں گے نا پیچھے والے بھی پابندی سے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ آدھر اکرام یہ میراز کا واقعہ تھا